آپ سبی کا سواغت ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سری رام کلسز میں اور اس ویڈیو میں دیکھیں گے راجستان ماجبک شکشہ بورڈ کا اکشہ دس کی گنیت کا ایک موڈل پیپر اور یہ موڈل پیپر آپ کا جو سنجیو کی ڈیسک ور آتی ہیں اس کی ڈیسک ورک کا آپ کا موڈل پیپر نمبر تین وہ اس ویڈیو میں ہم سول کرنے والے ہیں تو پورا جو موڈل پیپر وہ آپ کے بورڈ کے ایگزام پیٹرن پر آدھاری تھے ہیں تو آپ ویڈیو کو سورو سے ان تک دیکھیں جیسا آپ کے بورڈ کا پیپر آئے گا ویسا ہی یہ موڈل پیپر ہیں اور ہم اس ویڈیو میں اس پیپر کے سبی پرسنوں کو سول کرنے والے ہیں تو آسان طریقے سے سبی پرسنوں کو ہم سول کریں گی تو آپ ویڈیو کو سورو سے ان تک دیکھیں آئیے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو یہ سنجیو کی جو ڈیسک ورک ہیں اس کا مین پیز اور اس کا جو موڈل پیپر نمبر تین ہے اس کے پیز نمبر 37 پر یہ موڈل پیپر نمبر تین دے رکھا ہے وہ آج کے اس ویڈیو میں سول کر رہے ہیں تو پہلا پرسن ہے آپ کے سامنے کاکشہ دس کی گھنیت کا آپ کے پورا جو پیپر ہے وہ اسی نمبر کا ہوگا ٹائم جو ملے گا آپ کو دو گھنٹے اور پیتہالیس منٹ کا آپ کو سمیں ملے گا اور کچھ جو نردیس دیا گئے وہ آپ کو دیان رکھنے جیسے پہلا نردیس دیا گئے ہیں کی پرکشارتی سرپرطم اپنے پرسن پتر پر آپ کے نامانک انیواری تلکھیں یعنی کی سب سے پہلے آپ کو اپنے رول نمبر آپ کے پیپر پر لکھنے ہیں سبھی پرسند کرنے انیواری ہیں اور پرتیک پرسند کا اُتر دی گئی پستکہ میں ہی لکھیں یعنی کی کسی پرسند کا اُتر آپ کو پیپر میں نہیں لکھنا ہے اور جن پرسندوں کے آنتری کھندے ان سبھی کے اُتر ایک ساتھ لکھیں یعنی کی جن کے ایک سے ادھیک باغ دیئے گئے ہیں ان کے سبھی کے اُتر آپ کو ایک ساتھ لکھنا ہے جیسے باغ ا میں آپ کو پہلا پرسند ملے گا جو وستونیس پرسند ہوں گے اب اصد دوالے تو باغ ا کا جو پہلا پرسند ہے اس میں آپ کو بارہ پرسند ملیں گے تو بارہ ہی پرسندوں کے اُتر آپ کو ایک ہی جگہ پہ جو ان کے اُتر دینے ہیں تو پہلا پرسند دیکھتے ہیں اس میں پرسند سنکھا ایک یدی این ایک پراکر سنکھا ہے تو چھے کی گاتھ این مائنس پانچ کی گاتھ این میں اکا ایک انکھ کیا ہوگا تو چھے کی گاتھ این یعنی کی این ایک پراکر سنکھا ہے اور پانچ کی گاتھ این این بھی ایک پراکر سنکھا ہے اگر ہم این کی جگہ پہ ایک رکھ کے دیکھیں تو چھے مائنس پانچ ہو جائے گا یعنی کی اترا جائے گا ایک اگر ہم ن کی جگہ پر دو رکھے دیکھیں تو چھے کی گاتھ دو مائنس پانچ کی گاتھ دو چھے کی گاتھ دو ہو جائے گا چھتیس پانچ کی گاتھ دو کا مطلب پچیس اور اس کو گھٹائیں گے تو آنسر آئے گا گیارہ پہلے ایک آئے تھا اب اس میں گیارہ آیا ہے یعنی کہ ہم جو ن کے ماند لکھیں گے تو ایک آئے کا انکھ ہمیشہ اس میں کیا آئے گا ایک آئے گا تو اس پرسن کا جو صحیح اترے وہ ہو جائے گا اپسن نمبر فرشت ایک پرسن سنکھا دو ہے پہلے کا دوسرا اسے دوگات بہوپد کو گیاد کیجئے جس کے سننک پلس کے چار اور مائنس کے چار ہیں تو اس پرسن کو ہم اپسن سے سول کریں گے تو پہلا اپسن اس میں ایکس سکوائر مائنس سولہ تو ایکس سکوائر مائنس سولہ کے برابر میں لکھیں گے زیرو تو ایکس سکوائر مائنس سولہ برابر زیرو اس سے سولہ کا ادھر پکسانتن کریں گے یا منس کے سولہ برابر سے ادھر آئیں گے تو پلس کے سولہ تو اپنی جو سنکھیا بنے گی وہ ہوگی ایکس سکوائر برابر سولہ اس سکوائر کو یہاں سے ہٹ آئیں گے تو وہ ہو جائے گا ایکس برابر انڈر روٹ سولہ جس کو ہم سول کریں گے تو اس کا اتر آئے گا پلس منس چار یعنی پلس کے چار اور منس کے چار تو اپنا جو سہی اتر ہے وہ پہلے اپسن ہو جائے گا ایکس سکوائر منس سولہ پھر تیسرا پرسن ہے یدی ایکس بٹا چار پلس پانچ برابر سات تتہ ایکس برابر منس کے چار بٹا تین ہو تو وائی کا معن کتنا ہوگا اس میں ہمیں وائی کا معن جات کرنا ہے تو ہم یہاں پہ اسے ایکس کی جگہ پہ منس کے چار بٹا تین رکھیں گے تو دیکھو یہ چار اوپر تو ویسے ویسے آئیں گے ایکس کا معن لکھیں گے تو منس کے چار بٹا تین یہ چار چلے جائیں گے اوپر اور چار سے چار کٹ جائیں گے تو یہاں بچے گا مائنس کے تین پلس پانچ وائی برابر سات اس مائنس کے تین کو ادھر لائیں گے تو پلس کے تین تو یہ ہو جائے گا پانچ وائی برابر سات پلس تین جو کی کتنا ہوتا ہے دس اب پانچ وائی برابر دس ہے تو پانچ وائی برابر آ جائے گا دس تو یہ وائی برابر آئے گا دس بٹا پانچ یعنی کی وائی کامان کتنا آئے گا دو تو اس میں جو y کمان دو ہیں وہ اپنا سی اتر ہیں تو option number بہ میں دے رکھائیں اس کا دوتر تو بہ اس کا جو سی آنسر ہوگا پھر پرسنس ان کے چار ہیں یدی x برابر x برابر ایک ہو تو سمکرن ax square plus ax plus 3 برابر 0 اور دوسری سمکرن دے رکھیں x square plus x plus b برابر 0 کا ایک ہو بینشت مول ہے یعنی کہ یہ جو ایک دے رکھائیں وہ ایک اس کا بھی مول ہے اور وہ ایک اس دوسری والی سمکرن کا بھی مول ہے تو ہمیں a into b گیاد کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے پہلے x کی جگہ پر اس کا مان لکھیں گے اور a اور b کا مان گیاد کریں گے تو سب سے پہلے ہم x برابر لکھیں گے ایک تو یہ آجائے گا a plus a plus 3 برابر 0 تو یہ آجائے گا 2 a برابر مائنس کے 3 تو a برابر آجائے گا مائنس کے 3 بٹا 2 یہ تو a کا مان آیا اب ہم گیاد کریں گے b کا مان تو وہی b کا مان ہو جائے گا مائنس x کی جگہ ایک لکھیں گے اور square کریں گے تو ایک یہ آئے گا plus a plus b برابر 0 یعنی کہ b کا مان یہ 2 plus b برابر 0 تو b کا مان آجائے گا یہاں پر مائنس کے 2 تو یہ آیا اس میں b کا مان مائنس کے 2 اور اس میں a کا مان کتنا آیا تھا مائنس کے 3 بٹا 2 اور b کا مان ہے اس میں مائنس کے 2 تو مائنس کے 3 بٹا 2 یہ a کا مان ہے انٹو b کا مان ہے مائنس کا 2 جب اس کو console کریں گے تو مائنس مائنس کٹ ہو کے پلس ہو جائے گا 2 سے 2 کٹیں گے آنسر آئے گا اس میں 3 آنسر آئے گا یہاں آجائے گا مائنس میں بی یہاں آجائے گا تو یہ ہمارا ڈی کامان آئے گا اور یہ بھی ہمارا ڈی کامان سمانتہ سلن میں ہے تو ان کے ڈی کامان برابر ہوگا برابر معنیس کے تین برابر مینس بی اس بی قوم ادھر لائیں گے تو یہ ہو جائے گا پلس کا بی اور مینس کے اٹھارہ ادھر آئیں گے تو پلس کے اٹھارہ تو اے پلس ب برابر ہو جائے گا مائنس کے تین اور پلس کے اٹھارہ ان کے پلس کے پندرہ پلس کے جو پندرہ ہے وہ اپنا اس میں صحیح اتر ہے تو اپنا option نمبر دس سحیح ہو جائے گا پلس کے پندرہ چھٹا پرسن ہے یدی کوئی بندو ورت کے اندر ہستی تھے تو اس ویندو سے ہو کر جانے والی سپرس رکھائوں کی سنگیاہ کتی ہوگی تو یہ کوئی بری تھے مان لو اور اس کے اندر کوئی ایک بندو پی سکتی تھے تو اس پی بندو سے کتنی سپرس رکھا کھن posset ہیں تو باہت جب ورت کے اندر ہوتا ہے تو اسے ایک بھی سپرس رکھا نہیں کھن去了 کیونکہ برد کے اندر ہے اس کے اندر سے ہموگر رکھا کھینگی تو فرف ایک سپرس رہنی نہیں رہ گی میرا جیسے یہ کوئی لائن ہے یہ اب اس پرس رہنی ہے اس کو چھ دکھ رہن گاتے ہیں اس پرس رہن برت پر کسی ایک بندو پر کٹ کے اس کو ڈس کر کے نکلتے ہیں اس کو اس پرس شکا کہتے ہیں تو يیک ایک سپرس رہن ہے جبکہ یہ جو چھہ دکھ رہن کے روپ میں جانے جاتی ہیں جی ایک پریج کا آپ دیکھ سکتے ہیں باقی جو ہم اندر سے ہو کے جائے گی تو وہ ism وانے پرrique نہیں کہلاتی وہ چھہدک رہا کے روپ میں جانے جاتے ہیں تو ورد کے اندر جب بندو ہوگا تو اس سے ہم ابسپرس کرسکتے ہیں اس سے اطرے ہا جائے گا ہمارا سننے تو اسے حرق سے اacing سننے ب hastوکتا دو بندو عرب کے اوپر ہوتا تو اس بندو سے ایک اور عرب کے باہر دیتے تو اسے ہم دو عرب پر stukہ کیس سکتے ہیں اب سوال نمبر ساتے اس میںندو تین کوما چار کی وجہ سے دور ہر باتانے تو جب بھی ایسا سولہ ہیں کسی بندگ کی ایک س Bill & pero it is کم سیدھا یاد کریں گے جب بھی تم ایک یکسے دور پوچھے تو ہم ایکس کندھیلام لکھیں گے بلاس میں اور نفیل پوچھے تمم ایک ہم لکھیں گے بلاس میں اور ایک سکے دور پوچھے عیکمات لیں گے لیکن ڈیان رکھنا ایک سورûr باڈ کام Father جو بھی لکھیں گے وہ پلس والا لکھیں گے اب یہاں تو تین اور چار پلس میں یہ لیکن اگر یہ ہمارا مائنس کا تین ہوتا اور یہ چار ہوتا اور اس کی دوری ہمیں پوچھتا کہ یہ وایک سے کتن دوری تو ہم اس کا اتر کیول اور کیول پلس کے تین لکھتے ہیں کیونکہ دوری کبھی بھی مائنس میں نہیں ہوتی ہے یہ ہمیں دیان میں رکھنا ہے تو اس بندو کی وایک سے دور کتنے ہو جائے گی پلس کے تین تو تین اس کا جو صحیح اتر ہیں آپشن نمبر دہ میں پھر اگلا سوال ہے سائن سکوائر سترہ مائنس سائن سکوائر تین تر کامان کتنا ہے اب دیکھو یہ ایک پوراک سوٹر سے اس کو سال کریں گے اگر بیچ میں پلس ہوتا تو ہم اس کو سار سمکہ سے سوڑ کر لیتے ہیں لیکن یہ مائنس ہے تو ہم اس کو سار سمکہ سے سول نہیں کریں گے اس کو پوراک سوٹر سے سوڑ کریں گے تو پوراک سوٹر کا مضاہ ہم سائن کو کوس میں بدل سکتے ہیں اور کوس کو سائن میں بدل سکتے ہیں صنع تیٹا کا جو سوٹو ہوتا ہے صنع تیٹا برابہ سوٹ رو ہوتا ہے کا اس نبی مینس ٹیٹا ہیں کیم سکو سائن کی جگہ pay پہ لکھ سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے یہ کوس اترہ ویسا بھی سی اور سائن تیوتر کی جگہ پہ لکھیں گے یہاں پہ کوس سکوائر نبے منز تیوتر نبے میں سے تیوتر گھٹائیں گے تو یہ بچے گا سکوائر سترہ ایک سکوائر سترہ پہلے سے یہ اور یہاں اس کا معنی کوس اترہ ہو جائے گا تو کوس اسکوائر سترہ برابر اتر جائے گا وہ سنیا آئے گا تو اپنا سے اتر ہو جائے گا اس میں سننے پھر سوال نمبر نو ہے اس میں ایک مینس ٹین سکوائر پیتالیس بٹے میں ایک پلس ٹین سکوائر پیتالیس کا مان گیاد کرنا ہے تو ٹین پیتالیس کا مان کتنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم ایک لکھیں گے ٹین پیتالیس کا اور اس کا سکوائر کریں گے تو ایک آئے گا تو مان رکھنے پر اس کا جو حل ہوگا وہ ایک مینس ایک بٹے ایک پلس یعنی�이 ایک سے وہ گٹائیں گے تو زیرو اور ایک میں ایک جوڑیں گے تو دو جب دو کم زیرو میں باگ دیں گے تو اس کا اتر زیرو ہی آئے گا اب زیرو لیکن اپنے اتر میں زیرو نہیں دے رکھا ہے تو ہم اس میں دیکھیں گے اس میں سے کس کا مانج침 جو زیرو کے برابر ہوتا ہے 10 نبے کا مانج침 زیرو نہیں ہوتا ہیں سائن پیتاریس کا مانج pill نہیں ہوتا ہیں لیکن سائن zero کا مان زیرو ہوتا ہے تو اپنا جی اتر ہو جائے گا سائن zero کیونکہ اس کا مان جیرو کے برابر آتا ہے تو سائی اتر ہو جائے گا دعوال آپسن سائن zero degree سوال نمبر دس سے اس میں سنچے بارم بارتہ وکر کہلاتا ہے تورن آیت چتر دنڈالیک اور بارم بارتہ بہو بوجھ تو اس کا آسان سا اتر ہے یہ ہو جائے گا تورن سنچے بارم بارتہ جیم سی ایف کھینچتے اس میں ہم تورن وکر کھینچتے تو اس کا سائی اتر ہو جائے گا تورن ڈیاروہ کشن ہے کسی اسکول کے چھاتروں کی سنکھیاں ان کی آئیو کے انسار نمی پرکار ہیں آئیو ورشوں میں ہے اور چھاتروں کی سنکھیاں نیچے دے رکھیں آئیو ورشوں میں آٹھ ورس نو ورس دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ ورس تک اور چھاتروں کی سنکھیاں دے رکھیں پندرہ پچیس چالیس ستیس سکتالیس سینتیس بیس تیرہ پانچ اور تین ان کا ہم کو بہولک یاد کرنا ہے تو دیکھو بہولک یاد کرنا کا اس پرکار کے سوال میں آسان سا طریقہ ہے کہ جو چھاتروں کی سنکھیاں دے رکھیں وہ بارم بارتہ ہوتی ہیں نیچے وال جو لائن ہوتی وہ بارم بارتہ ہوتی ہیں تو اس میں سے جو سب سے بڑی سنکھیاں ہیں اس میں سے جو سو بڑی سنکھیاں ہیں اس کے اوپر بڑی سنکھیاں ہمارا بہولک ہوتی ہیں تو سب سے بڑی سنکھیاں اس میں دیکھو اکتالیس لگ رہی اس میں سے سب سے بڑی سہنکیں کتنی ہیں اکتالیس ہیں اور اکتالیس کے جو اوپر بڑی سہنکیں ہیں آئیو ورشوں میں تو وہ کتنی دیر کھی ہیں وہ ان میں دیر کھی ہیں بارہ ورس تو اپنا جو بہولک ہو جائے گا وہ اس میں بارہ ورس ہوگا تو کریکٹ آنسر ہو جائے گا با والا آپشن بارہ ورس پھر سوال نمبر بارہ ہے کہ تین سکے اچھا جاتے ہیں کم سے کم دو ہیڈانے کی پرائیکٹہ یاد کرنی ہے کم سے کم دو ہیڈانے کی پرائیکٹہ کا مطلب کم سے کم سے کم سے کم دو ہیڈانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ادھیک بھی آ سکتے ہیں تو ہیڈانے کی پرائیکٹہ دیکھتے ہیں تو ایک تو سکتا ہیں تینوں ہی بار ہیڈ آئیں ایک دونوں بار ہیڈ ایک بار ٹیل اور ایک ٹیل اور دونوں ہی بار ہیڈ اور ایک ہیڈ ٹیل ہیڈ یہ چار پرکار کے اس میں انکل پرنام بنتے ہیں ہیڈ آنے کے دو سے ادھیک دو یا دو سے ادھیک تو کم سے کم دو اور ادھیک سے ادھیک تین ہیڈ آ سکتے ہیں تو انکل پرنام ہو جائیں گے ایک دو تین اور چار اور ایک سکے کو جب ہم تین بار اچھالتے تو اس کے آٹھ پرنام آتے ہیں تو یہ ہو جائے گا چار بٹے آٹھ اپنا جو اتر ہوگا وہ ایک بٹا دو ہو جائے گا آپشن نمبر ایک میں تو یہ پہلے پرسن کے آپ کے اس میں آہاں بارہ پرسن ہوئے اور بارہ ہی پرسن کے اتر آپ کو پریخشا میں بھی اسی پرکار کا جو ایک سارنی بنانی ہے اور اس ہی سارنی میں آپ کو سبی کے اتر ایک ساتھ لکھنے ہیں تو فیسے اس دیان رکھیں پرسن سنگھا ایک پرسن سنگھا دو اور پرسن سنگھا تین کے عدیق باغ ہونے کے قرآن ان سبی کے اتر آپ کو ایک ساتھ لکھنا ہے باقی آپ کے نمبر کر سکتے ہیں کر جائیں گے اب دیکھتے سوال نمبر دو سوال نمبر دو ہے نمیلکت پرسنوں کے رکتستانوں کی پورتی کرنی ہے تو پہلا option ہے اس میں پہلا سوال ہے ایون بٹا ایٹو is not equal to b1 بٹا بیٹو اس استیتی میں ریکھیک سمیقن یوگمت کیا ہوتا ہے تو وہ سنگت ہوتا ہے ریکھیک سمیقن یوگمت دو استیتیوں میں سنگت ہوتا ہے ایک تو جب کوئی برابر نہیں ہو یعنی ایون بٹا ایٹو is not equal to b1 بٹا بیٹو is not equal to c1 بٹا سی ٹو اس استیتی میں بھی یہ جو ریکھیک سمیقن یوگم ہوگا وہ سنگت ہوگا اور اس استیتی میں جب ہم ریکھائیں کچھیں گے گراب کچھیں گے تو اس کا جو پرتیچیدی گراب پرابت ہوگا اس کا حل ہمیں کیول ایک ہی حل پرابت ہوتا ہے جس کو ہم عدویتی حل کہتے ہیں دوسرا سنگت حل وہ ہوتا ہے جس میں تینوں ہی برابر آ جائیں یعنی ایون بٹا ایٹو برابر بیون بٹا بیٹو برابر سی ون بٹا سی ٹو تب بھی جو سمیقن یوگم ہوگا وہ سنگت ہوتا ہے اس پرکار کے جو گراب بنتے ہیں اس کو ہم سمپاتی ریکھائیں کہتے ہیں کیونکہ ایک ریکھا دوسری ریکھا سے اوپروں کے گزرتی ہے اور اس کے انت حل پرابت ہوتے ہیں اس کے انت حل پرابت ہوتے ہیں ریکھاؤں کی پرکرتی سمپاتی ہوتی ہیں اور یہ والا جو سمیقن یوگم ہوگا وہ بیٹو لیکن تیسرا جو مانے سی ون بٹا سی ٹو وہ اس کے برابر نہیں آئے یعنی کی ریکھائیں اگر سمانتر ہو تب وہ ایک دوسرے کو نہیں کٹے گی ان کا حلم پرابت نہیں کر سکتے تو سمانتر ریکھائیں بنے گی اور سمانتر ریکھاؤں کی حلم پرابت نہیں کر سکتے تو وہ اس انگت یوگم ہوتا ہے سوال نمبر دوسرے کا دوسرا اے پی دس سات چار کا تیسوا پد بتانا ہے دس سات چار کا تیسوا پد تو دیکھو اس میں نوہ پد لگے گا اے این برابر اے پلس این مائنس ایک انٹو ڈی پہلا پد اس میں دیکھو دس ہیں ڈی کامان سات میں سے ہم دس کو گٹائیں گے تو سارو انتر مائنس کا تین آئے گا اور این کامان دے رکھا ہے تیس تو اے کی جگہ پہ دس لکھنا ہے این کی جگہ پہ تیس اور ڈی کی جگہ پہ مائنس کے تین جب ڈی کامان مائنس میں آتا ہے تو اس کو ہم کسٹیک میں بند کرتے ہیں تیس میں سے ہم ایک کو گٹائیں گے تو انتیس ہو جائے گا اور انتیس کو مائنس کے تین سے گنا کریں گے تو یہ مائنس کے ایٹی سیون آئے گا اور پہلا پدہ رکھا اس میں دس تو اے دس ہو جائے گا اور پلس مائنس مائنس ہوگا اور ستیاسی ان کا گنا ہو جائے گا تو دس مائنس ستیاسی اتر ہو جائے گا مائنس کا سیونٹی سیون تو تیس واپت کتنا ہو جائے گا مائنس کا ستیتر اسی پرکار سوال نمبر تین ہے اسی بھائی بندو سے ورت پر کھیچے گئے دو سپرس ریکھا کھنڈ کی لمبائی ہمیشہ برابر ہوتی ہیں یہ مان لو کوئی ایک ورت ہے آپ کے سامنے ایک ورت ہے اور یہاں سے ہم اس کے اوپر دو سپرس ریکھائے کھیچے سکتے ہیں جب کوئی بندو اس کے ورت کے باہر ہو جیسے مان لو یہ کوئی بندو ہیں اور یہ بندو اس ورت کے باہر ہے جس کا نام ہے آپ کو یہ بندو سے اس ورت کے اوپر ہم دو سپرس ریکھائیں کھیس سکتے ہیں یہ والا پی اور دوسرا یہ والا تو یہاں جو دونوں سپرس ریکھائیں ان کو ہم نام دیتے ہیں اور یہاں پہ نام دیتے ہیں ٹی ٹو تو یہ جو لمبائی ہوتی ہیں ip t1 اور p t2 ان کی لمبائی ہمیشہ برابر ہوتی ہیں پی ٹی ون برابر پی ٹی ٹو تو ورت کے باہر سے بندو پر بندو سے ورت پر کھیچی گئی دونوں سپر سے رکھاؤ کی لمبا ہی ہمیشہ برابر ہوتی ہیں تو کریکٹ آنسل ہو جائے گا اس میں برابر یا سمان اگلا پرسن ہے بندو اے بی اور دوسرا بندو ہے مائنس کا ہے اور مائنس کا بھی کہ بھی اس کی دوری گیاد کرنی ہے تو دوری دیکھو گیاد کرنے کا ستریں انڈر اوٹ دوری کا جو ستریں وہ اس پرکار ہوتا ہوتا ہے دوری ستریں انڈر اوٹ ایکس ٹو مائنس ایک س Informت کا 홈 سکوائر پلس وائی ٹو مائنس وائی ون کا خو و سکрыв ہے تو یہاں پر ایکس ون وائی ون اور ایکس ٹو مائنس مائنس کمان لکھیں گے تو دیکھو اس میں ایک سون کمان تو دے رکھا ہے اے اور ایک چو کمان مائنس ہے وائی ون بی ہے اور وائی ٹو مائنس کا بھی تو ستر میں مائن سکر کی تو اس ٹو مائنس ایکس ون یعنی کہ минس کا a مائنس a whole square پلس y2 minus y1 minus کا b minus کا b کا whole square minus a minus a جوڑ کے کتنے ہو جائیں گے minus کا 2a اس کا کریں گے ہم whole square تو یہ ہو جائے گا plus کا 4a square اسی پرکار سے minus b minus b اس کا whole square ہو جائے گا plus کا 4b square تو ہم نے ان دونوں کا square کیا 4a square plus 4b square دونوں کے اندر ہم 4 کو کومی نکال لیں گے تو یہ اس کے اندر سے 4 باہر آ جائے گا اندر بچے گا انڈر روٹ اے سکوائر پلس بی سکوائر تو یہاں جو دوری آئے گی ان کے بیس کی دوری وہ کتنی آ جائے گی دو انڈر روٹ اے سکوائر پلس بی سکوائر یہ ان دونوں بندوں کے بیس کی دوری ہو جائے گی سوال نمبر پانچ ہے نو سیک سکوائر تھٹا مائنس ٹین سکوائر تھٹا کا مان کتنا ہوتا ہے تو دیکھو یہ ایک سر سمکہ ہوتی ہیں سیک سکوائر تھٹا مائنس ٹین سکوائر تھٹا اس کا مان ہمیشہ ایک ہوتا ہے لیکن ہمارا اس میں نو دے رکھا ہے تو ہم کیا کریں گے اس نو کو باہر کومبہ نکالیں گے اور بعد میں جو بچے گی وہ ہماری سرسومکہ بن جائے گی تو نو کو ہم نے کومبہ نکالا تو اندر بچا باہر بچا نو اور اندر بچے گا سیک سکوائر تھٹا مائنس ٹین سکوائر تھٹا اس کا مان ایک ہوتا ہے اس کو ہم نو سے گنا کریں گے اور نو ایک ہم نو برابر اس کا آنسر آجے گا نو سوال نمبر چھے ہیں کرمشہ ساتر اور سو مادی کا گیاد کرنی ہے تو دیکھو مادی مادی کا اور بھولک تینوں میں ایک سمند ہوتا ہے اس کی سائطہ سے ہم کو مادی کا گیاد کرنی ہے تو سمند کیا ہوتا ہے سمند آپ کے سامنے دے رکھا ہے کہ بھولک برابر ہوتا ہے تین مادی ایک مائنس دو مادی ایک ایس کی جگہ پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہولاق پلس دو مادیاں بہولاق بہولاق برابر تین مادیاق یہ بھی ان میں سممجھ ہوتا ہے اور دو مادیاенко ڑھا لے جائیں گے تو واقع ہمیں آپ جائیں گے ہیں تو بہولاق برابر تین مادیاق من دو مادیاں یہ یاد کرنے کے لیے ہم نے اس کو اس روپ میں لکھا ہوا ہے باقی یہ منس کے دو بہولاق کے ساتھ میں ہوتے ہیں تو سمنتر مادیا اور بہولاق کامان لکھیں گے میں بہولک برابر تین مادے کے منس دو مادے کی بہولک کامان ستر ہیں سامنتر مادے اس میں سو ہیں تو یہاں لکھا ہم نے بہولک کی جگہ پہ ستر تین مادیاک ان کے مادے کے ہمیں گیاد کرنا ہے اور مادے جو کتنا جی رکھا ہے سو تو دو انٹو سو منس کہ ہو جائیں گے منس کے دو سو اور مائنس کے دو سو کو ہم ادھر لائیں گے تو وہ جائے گا پلس کا دو سو ستر میں جوڑیں گے ہم دو سو گو ہو جائے گا دو سو ستر اور برابر میں چلے گا ہمارا تین مادیاک تو تین مادیاک برابر تین مادیاک برابر دو سو ستر تو مادیاک برابر ہو جائے گا دو سو ستر بٹے میں تین تین کے پارے سے اس کو کٹیں گے تو ستنس کٹے گا نو بار اور زیرو اترائے گا نبے تو مادیاک برابر کتنا آ جائے گا نبے اس کا انسر ہوگا یہ تھا سوال نمبر دو جس کے ہم نے چھے پرسند ارکتستانوں کی پورتی والے کیے اب ہم سوال نمبر تین دیکھیں گے سوال نمبر تین میں آپ کو بارہ پرسند ملیں گے اور بارہ ہی پرسندوں کے اتر آپ کو ون لائنر کے روپ میں یا فیر تھوڑا سہ حل کر کے اس کو دینا ہے اور بارہ ہی پرسندوں کے جو انکھ ہیں وہ ایک ایک پرسند کے ایک انکھیں ہیں یعنی کی بارہ پرسند آپ کے بارہ نمبر کے اگر آپ پہلا دوسرا اور تیسرا پرسند سے ہی ڈنگ سے کرتے ہیں تو آپ کے تیس نمبر تین پرسنوں میں کور ہو جائیں گے تو پرسن سنگیہ تین کا پہلا پرسن ہے یدی بارہ سو اکسٹھ اور ایک سار ستر کا ایچ سی اپ ستیانوے ہیں تو ان کا ایل سی ام گیاد کیجئے دیکھو جب بھی دو سنگیہ دیر کی ہو اور ان کا ایچ سی اپ پتہ ہو اور ایل سی ام گیاد کرنا ہو یا ایل سی ام گیاد کرنا ہو یا پھر ان چار میں سے کوئی تین چیزیں دیر کی جیو چوتھی چیز گیاد کرنی ہو تو ہم کیا کریں گے اس کا جو سمند ہوتا ہے وہ ڈکھیں گے تو دو سنگیہوں کا گناہ کرو اور ان کا ایل سی ام اور ایچ سی اپ کو گناہ کرو دونوں برابر ہم اس کا سمندھ لکھیں گے سنگیہ ای انٹو بm برابر ایل سی ایم انٹو ایس پہلی سنگیہ بارہ سو اکسٹھ کو ہم نے اے مانا اور ایک سار سٹھ اکسٹھ کو ہم نے بی مان لیا تو ای انٹو بان کے بارہ سو سٹھ ایک سٹھ انٹو ایک ساتھ سٹھ برابر لسے منٹو ستیانوے میں ایل سیم گیاد کرنا تو اس نائنٹی سیون کا یہاں سے پکسانتن کریں گے ادھر گناہ میں ادھر آئے گا تو باغ میں تو یہاں پہ ہم اس میں کو باغ کریں گے بارہ سو ایک ساتھ انٹو ایک ساتھ سٹھ بٹے میں ستیانوے ستیانوے کو ایک ساتھ سٹھ کو ہم اگر ستیانوے سے کٹیں گے تو یہ گیارہ بار کٹے گا ستیانوے سے ایک بار اور ایک ساتھ سٹھ یہ گیارہ بار اب ہم گیارہ کو گناہ کریں گے بارہ سو ایک سٹھ سے جب ہم گیارہ کو بارہ سو ایک سٹھ سے گناہ کریں گے تو اس کا انصر آ جائے گا تیرہ آزار آٹھ سو اگتر تو ایل سیم کتنا آئے گا تیرہ آزار آٹھ سو اگتر سوال نمبر دو ہے تیسرے کا دوسرا یدی وینجک ایکس کیوب مائنس ٹو ایکس پلس ون کا ایک باجک ایکس مائنس ایک ہوئے تو سینسپل گیاد کرنا ہے دیکھو بینہ باغ دیئے سینسپل گیاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے جو بھی باجک ہے اس کو زیرو کے برابر میں لکھو جو بھی باجک دے رکھا ہے اس کو برابر میں زیرو کے برابر میں لکھو ایکس مائنس ایک برابر زیرو اور اس سے ہمیں ایکس کامان پتا چل جائے گا ایکس برابر آ جائے گا ایک مائنس کا ایک ادھر ہے تو پلس کا ایک یعنی ایکس برابر پلس کا ایک تو باجک دے رکھا تھا ہمیں ایکس مائنس ایک اس کو زیرو کے برابر لکھا تو ایکس کامان آیا پلس کا ایک اب ہم کیا کریں گے جو بینجک دے رکھا ہے ایکس کیوب مائنس ٹو ایکس پلس ون تو اس میں ہم ایکس برابر ایک رکھیں گے تو ایکس کی جگہ پہ ایک لکھا تو ایک کا کیوب ایک ہی ہوگا مائنس دو اینٹو ایکس دو اینٹو ایک ہو جائے گا پلس ون تو ایک کا کیوب ایک مائنس دو ایکم دو پلس ون اور جب ان کو جوڑیں گے تو پلس کا ایک اور پلس کا ایک دو ہو جائیں گے دو میں سے دو کو گٹائیں گے تو اس کا انصر آ جائے گا زیرو تو سینس پل کتنا بچے گا ہمارا یہاں پہ زیرو سوال نمبر تینے یادی دویگات بہوپد ایکس سکوائر پلس بی ایکس پلس سی کے سنینک الفا اور بیٹا ہیں تو ہمیں ایک تو الفا پلس بیٹا ہی یاد کرنا ہے ایک الفا انٹو بیٹا یعنی کہ ہمیں ایک تو سنینکو کا یوگ یاد کرنا ہے ایک سنینکو کا گنندفل سب سے پہلے دیکھتے ہم سنینکو کا یوگ سنینکو کا یوگ ہوتا ہے الفا پلس بیٹا یعنی کہ مائنس کا بی بٹا اے یعنی کہ مائنس ایکس کا گنانک मائنس X کا گناں اور بٹے میں آئے گا X اسکوائر کا گناں یہ آئے جائے گا ان کا یوگ اب ہم جیاد کریں گے ان کا گناھنفل سنیکو کا گناھنفل ہوتا ہے alfa into بیٹا جس کو ہم لکھتے ہیں C بٹہ A C کا مطلب ہوتا ہے اچرپد C جو ہوتا ہے وہ اچرپد اور بٹے میں آئے گا A یعنی X اسکوائر کا گناں تو یہ alpha plus beta اور alpha into beta کا مہن ہے alpha plus beta کا مطلب minus B بٹا A اور alpha into beta کا مطلب ہوتا ہے c بٹا a اب ہم دیکھیں گے سوال نمبر 4 سوال نمبر 4 میں ہے کہ دکھائیے ریکھائیں x-4y-5-0 اور 3x-12y-8-0 سمانتر ہیں تو ہم کیا کریں گے ان میں a1, a2, b1, b2, c1, c2 ان کے مان نکلیں گے اور ان کے انوپاتوں کی تلنا کریں گے سمانتر بتانی ہے تو سمانتر بتانی کے لیے ہمارج جو پرتیبند ہے سمانتر ہونے کا وہ یہاں پر اگر پورا ہوتا ہے تو اس کو ہم صحیح مانیں گے سمانتر ہونے کا پرتیبند یہ ہوتا ہے a1, a2, برابر ہوتا ہے b1, b2 لیکن جو تیسرا مان ہے c1, c2 وہ اس کے برابر نہیں ہونا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں ہم انپات گیاد کرتے ہیں پہلی سمکن سے a1 کا مان 1 ہے b1 کا مان منس کے 4 ہے اور c1 کا مان 5 ہے اسی پرکار a2 کا مان 3 ہے b2 کا مان منس 12 ہے اور c2 کا مان 8 ہے اب ہم نکالتے ہیں a1 بٹا a2 a1 کا مان دیکھو 3 ہے اور a2 کا مان اس میں 3 ہے a1 کا مان 1 ہے اور a2 کا مان 3 ہے تو a1 بٹا a2 ہو جائے گا 1 بٹا 3 b1 بٹا b2 یعنی کہ مائنس کے 4 بٹے مائنس کے 12 مائنس مائنس پلس ہو جائے گا 1 بٹا 12 سے 4 بٹا 12 سے اس کو کاٹیں گے 4 کے پاڑے سے تو یہ 1 بار 12 کٹے گا 3 بار تو 4 بٹا 12 بھی ہو جائے گا 1 بٹا 3 اب ہم دیکھیں گے c1 بٹا c2 جو کی کتنا ہے 3 بٹا 8 نہیں کٹے گا یہ تو اس کا جو تلنا کریں گے تو دیکھو پہلا اور دوسرا جو انپات ہے وہ برابر آ رہا ہے لیکن تیسرا انپات برابر نہیں ہے ارتھارت یہ کیا ہے یہ جو سمانتہ ریکھا ہوتے ہیں ان کے پرتیبند کو سنتوشت کرتا ہے a1 بٹا a2 برابر b1 بٹا b2 is not equal to c1 بٹا c2 اتہا دو جو ریکھائیں دے رکھی ہیں وہ سمانتہ ریکھاؤں کے ادھارنے اس پرکار آپ کو اس کا حل کرنا ہے سوال نمبر پانچ ہے ہمارے پاس میں k کمان گیاد کیجئے جس کے لیے x برابر دو دوگات سمکرن تین x سکوائر منس kx منس دو برابر 0 کا ایک مول ہیں جب بھی مول کا نام آئے یا پھر حل آئے یا سننیک آئے اس کا مطلب وہ x کمان ہے x کمان رکھنے پر اس کا سنتوشت کرے گا تو یہ اس کا سمکرن کا حل ہے ایک تو ہم کیا کریں گے اس سمکرن میں k کمان گیاد کرنے کے لیے x برابر دو رکھیں گے جہاں پر بھی x ہے وہاں پر ہم دو رکھ دیں گے اور k کمان گیاد کریں گے تو دوگات سمکرن تین x سکوائر منس kx منس دو برابر 0 کا ایک مول پلس کا دو ہے اتھ x برابر ہم کیا کریں گے دو رکھیں گے تو جہاں پر x ہے وہاں پر ہم نے یہاں پر دو رکھ دیا تو 3 into 2 کا whole سکوائر منس k into 2 منس 4 ایک منٹ یا تھوڑی مشتے کہ یہاں پر جو منس کے 4 نہیں یہاں پر منس کے 2 ہیں تو یہاں لکھنا ہم کو منس کے 2 تو یہ ہو جائے گا 3 into 2 کا square 4 3 12 minus یہ ہو جائے گا 2 کے اور منس کے یہاں پر 2 تو 12 minus 2 12 میں سے 2 جائے گا تو یہاں بچے مائنس دو کے برابر 0 تو یہ ہو جائے گا یہ دس دو کے آئیں گے تو 2 کے برابر آجائے گا 10 تو کے برابر آجائے گا 10 بٹا 2 یعنی کی کمان کتنا آئے گا 5 یہاں تھوڑی سی مشتے ہوگی اس سوال میں یہ منس کے 2 کی جگہ پر یہ منس سوال نمبر 6 سمی دو ایکس سکوائر پلس تین ایکس پلس چار کے مولو کی پرکرتی گیاد کرنی تو دیکھو مولو کی پرکرتی گیاد کرنی کیلئے ہم کیا کرتے اس کا ویوک تکر گیاد کرتے ویوک تکر کا مطلب ہوتا ہے بی سکوائر مائنس فور ایس کا مانگیاد کرنا تو سب سے پہلا ہم ای بی سی نکالیں گے ایک کمان دیکھو دو ایکس سکوائر میں ایک کمان دو ہے بی کمان تین ہے اور سی کمان چار ہے کوئی بھی دویگات سمی کرنی ہوتی اس کا مانگ روپ کیا ہوتا ہے ایکس سکوائر پلس بی ایکس پلس سی برابر زیرو جہاں پر یہ جو اے ہوتا ہے وہ زیرو نہیں ہونا چاہیے اگر یہ اے زیرو ہو جاتا ہے تو یہ دویگات سمی کرنی ہوگی یہ ریکی سمی بن جائے کیونکہ اس کی بی تکر کس اتر یہ ڈی برابر بی سکوائر مینس فور ایس ڈی کمان کتنا لکھیں گے تین تو یہ ہو جائے گا تین کا سکوائر یا پہ تین کا سکوائر مینس چار انٹو اے کمان دو انٹو سی کمان چار تو تین کا سکوائر ہو جائے گا نو اور چار دنیا آٹ اور آٹ چوب بت تیس تو نو مینس بت تیس نو میں سی ہم بت تیس کو گھٹائیں گے تو ہمار اتر آئے گا مینس کا تین دیکھو ڈی کمان مینس میں آرہا یعنی کی زیرو سے چھوٹا ہے جب بھی ڈی کمان زیرو سے چھوٹا آتا ہے تو باتیں اور سکھیں گے اس میں کہ ڈی کمان اگر زیرو سے بڑا آجائے تو مول جو ہوں گے وہ واسطویق ہوں گے اور ار سمان ہوں گے یعنی دونوں مول الگ الگ ہوں گے لیکن ڈی کمان اگر زیرو کے برابر آجائے تو مول ہمیشہ واسطویق ہوں گے ہوں گے پھر سوال نمبر سات تین سمی تریجہ والے ورد پر کسی بندو پر سپر سکھا کی رسنا کرنی ہے تو یہ رسنا والی پر سمی کر لیتے ہیں کرنا کیا آپ پر کار کو تین سمی کھول نا ہے اور ایک چھوٹا سمی ورد کھینس لینا ہے پر کھول تریجہ بنانی ہے یہاں پر او نام دینا ہے یہاں پر پی نام دینا ہے تھوڑا سا اس کو بڑا کر لیتے ہیں یہ جیسے ہم نے پرکار کو تین سمی کھول کی ورد کھینس لیا جہاں پر یہ اس کا کیندر ہے اور یہ اس کی تریجہ ہے یہ او بندو ہے اور یہ پر بندو ہے اب ہم کیا کرنا ہے اس پی بندو پر سپرس رکھا کھینس نہیں تو دیکھو سپرس رکھا جو ہوتی وہ تریجہ پر لمب ہوتی نبی ڈگری کا کون بنا تی تو ہم کیا کریں گے پر نبی ڈگری کون بنا لیں گے تو ہم پرکار کو کھولیں گے اور پرکار کی سہیتہ سے نبی ڈگری کون بنائیں گے یا تو آپ سیدھا بنا لینا یا پھر پرکار کی سہیتہ سے نبی ڈگری کون بنانا تو پرکار کو اس پی بندو پر رکھے ایک چاپ کٹنا ہے پھر یہاں رکھے تریجہ پر رکھے چاپ کٹیں یہ ساٹھ ڈگری کا ہوگا ایک اور چاپ کٹیں گے ایک سو بیس ڈگری کا اگ ہم ساٹھ اور ایک سو بیس کو آدھ کریں گے تو پرکار کو پہلے رکھا وہی پر رکھے ایک چاپ اوپر دوسرے چاپ پر رکھے چاپ کٹنا جہاں دونوں چاپ کرتے ہیں سو نمبر آٹھ مول بندو سے بندو تین کومہ مائنس چار کی دوری گیاد کیجئے تو ایک بندو دے رکھا ہے مول بندو اور دوسرا بندو ہے تین کومہ مائنس کے چار تو ایک بندو ہم مال لیتے زیرو کومہ زیرو اور دوسرا بندو ہو جائے گا پی جس کے تین کومہ مائنس کے چار اس میں ایکس ون کمان زیرو وائی ون کمان بھی زیرو ایکس ٹو کمان تین ہے اور وائی ٹو کمان مائنس کے چار ہے تو دوری گیاد کرنے کے ہم دوری سطح لکھیں گے انڈر روٹ ایکس ٹو مائنس ایکس ون کا ہول سکوائر پلس وائی میں سے زیرو کو گھٹا ہے تو مائنس کے چار دونوں کا سکوائر کریں گے تو تین کا سکوائر ہوتا ہے دیکھو نو اور مائنس چار کا سکوائر کتنا ہو جائے دو پی برابر ہو جائے گا پانچ ایک آئے اب سوال نمبر نو ہے سائن ٹیٹا کوس نبی مائنس ٹیٹا پلس کوس سائن نبی مائنس ٹیٹا اور پلس کا ایک اس کا مان گیاد کرنا ہے تو دیکھو اس کو پورا سو کریں گے پورا سو سو مائنس ٹیٹا کوس نبی مائنس ٹیٹا جس کو ہم کیا لکھ سکیں گے اس کی آدھر پر سو کریں گے دیکھو یہ کوس نبی مائنس ٹیٹا ہے تو کوس نبی مائنس ٹیٹا کا جو ستر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سائن ٹیٹا کے برابر تو کوس نبی مائنس ٹیٹا کی پلس یہ پلس آپ کوس نبی مائنس ٹیٹا یہاں پا مائنس ہے تو سائن نبی مائنس ٹیٹا جو کس کے برابر ہوتا ہے وہ کوس ٹیٹا کو برابر ہوتا تو سائن نبی مائنس ٹیٹا برابر کوس ٹیٹا سائن نبی مائنس ٹیٹا کی جگہ پر ہم سکوار ثٹا اس کا مان ایک ہوتا ہے اور ایک پلس میں ایف ویسے ہی دے رکھا سوال میں تو یہ ہو جائے گا ایک پلس ایک برابر کتنا دو تو دو اپنا اتر ہو جائے گا اس سوال کا آنسر دو اس کا جو اتر سوال نمبر 10 آپ کے سامنے دو ٹین سکوار 45 پلس سکوار 30 مینس سائن سکوار ساٹھ کا مان لکھئے جو ساڑنی سے ان کیا مان لکھیں گے اگر آپ کو سانی بنانا نہیں آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھیں میں آسان طریقے سے آپ کو سانی بہنانا سکھا دوں گا تو دسو سوال اس میں دو ٹین سکوار پیٹالیس پلس کو سا سکوار تیز ہیں سیکا سکوار سار اس کا مان نکلنا ہے ساری سا اس کے مان لکھیں گے تو ٹین پیٹالیس کا مان کتنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تم دو ٹو ایک کا سکوائر کریں گے پلس کو سا سکوائر کریں گے پھر مائنیس سا سٹ کامان انڈر اٹھ 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 کو سکوئر کریں گے تو ایک structure اگر ایک ہی ہوگا تو دو ایکم ہم دو اندر روٹ 3 بٹا دو کاجز قائر کریں گی اندر روٹ ثانت2 کا سقوائر تو یہاں پہ اندر روٹ 3 کا جو سکوائر ہوگا وہ کیول 3 آئے گا اور دو کافت کو یہاں پہ 4 آئے گا اس کا اُتر ہو جے گا 3 بٹا 4 اور اس کا ہم ہم حل کریں گے اندر روٹ 3 2 کو واپس اس کا بھی کتنا ہوگا 3 بٹا 4 chamado سانکھیا بنے گیا ہمارے پاس میں دو پلس ит THIS 3 بٹا 2x3 بٹا 4 چار مائنس چار سے تین بٹے چار کٹ جائے گا آنسر بجے گا کیول دو تو دو اپنا اس سوال کا صحیح اتر ہوگا سوال نمبر دس گیارہ ہے نمدلکیت بارم بارتہ سارنے کو جان سے پڑھئے اور بی اور ڈی کامان گیاد کیجئے تو دیکھو بی اور ڈی کامان گیاد کرنے کے لیے سنچی بارم بارتہ دے رکھیے اسی کی سائطہ سے ہم بی اور ڈی کامان گیاد کریں گے سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم سنچی بارم بارتہ نکالتا کیسے تو بارم بارتہ دیر کے ہوتی اور یہاں پہ انگ دیر کے ہوتے ایکس کامان تو بارم بارتہ سے ہم سی اپ گیاد کرتے ہیں سنچی بارم بارتہ یہ ہمارا ایف ہے اور یہ ہمارا سی ایف ہے تو ہم کیا کرتے پہلا نمبر تو ویسے ویسے جوڑیں گے چار کے چاری پھر چار کو جوڑتے پانچ میں کتنے آئیں گے نو نو کو جوڑے میں بی میں اور آ جائیں گے پندرہ یعنی کی نو نو پلس بی برابر کتنا ہے پندرہ یہاں پہ آ جائے گا پندرہ تو بی کامان گیاد کرنا تو پندرہ میں سے ہم نو کو گھٹا لیں گے تو پندرہ مائنس نو پندرہ میں سے نو گئے تو کتنے بچیں گے چھے تو بی کامان کتنا آئے گا چھے آ جائے گا اسی پرکار سے ہم آگے ڈی کامان گیاد کریں گے تو یہاں ہو جائے گا پندرہ اور ساتھ بائیس اور بائیس اور چار کتنے ہو جائیں ہوں گے وہ ڈی کے مان کے برابر ہوگا تو ڈی برابر کتنا ہو جائے گا بائیس پلس چار ڈی برابر بائیس پلس چار برابر بائیس اور چار کتنے ہوتے چھبیس تو یہ بی اور ڈی کا مان ہے بی کمان دیکھو چھے آیا تھا اور ڈی کمان چھبیس ہے اگلا سوال ہے اچھا اس خود میں نے سول کر کے ہم پہ لکھا ہوئے ہیں ساڑھی سے سپسٹ ہے کہ نو پلس بی برابر پندرہ تو بی برابر پندرہ مائنس نو برابر چھے اور دوسرا ہے بائیس پلس چار برابر ڈی یعنی کی ڈی برابر چھبیس تو بی کمان چھے اور ڈی کمان چھبیس سوال نمبر بارہ ایک پاسے کی فینکنے پر سم انک آنے کی پرائکتہ گیاد کیجئے تو ایک پاسے کو فینکنے پر چاہے آپ سے سم انک آنے کی پرائکتہ پوچھے یا وی سم انک آنے کی پرائکتہ یا پھر اباج سنک آنے کی پرائکتہ تینوں رکھے ایک موسی لے تو اس کا اوترا ہمیشہ جو تینوں کے اوترا ہمیشہ سیم آئیں گے تو دیکھتے ہیں ان کے اوتر کتنے آئیں گے ایک پاسے کو پھینکنا ہے پر کل پرنام کتنے چھے ہے ایک سے لگا کر چھے تک کی گنتی ایک دو تین چار پانچ اور چھے نمبر آ سکتے ہیں پھر سم انک آنے کے پرنام اگر سم انک آنے کے انکول پرنام کتنے ہوگی وہ تین ہوں گے دو چار اور چھے یہ سم انگ آنے کی انکل پرنام ہے تو ہماری جو پریقتہ کا سطریں وہ ہوتا ہے انکل پرناموں کی سنکیا بٹے کل پرناموں کی سنکیا انکل پرنام کتنے تین ہے اور کل پرنام چھے ہیں جب ہم کاٹیں گے تین کے پاڑا سے تو تین کے پاڑا سے تین وا cuando seisô بار bob تو سم انگ آنے کی پر Reiقتہ کتنے ہو جائے گی ایک بٹا دو، اسی سوال میں وہ سم انگ آنے کی پریقتہ آپ پونس بھی تین بٹا چھے ہوتا اور اب آج سنگھ آنے کے پرائیکتہ پوچھتے تو بھی تین بٹا چھے ہوتا یعنی بٹا دو وسم میں ایک تین پانچ سنگھ آتی ہیں اور اب آج میں دو تین اور پانچ نمبر آتے ہیں وہ اس میں اس دھیان رکھنا ہے اب ہے سوال نمبر چار اب یہ باغ آپ کا ختم ہوا باغ میں آپ کے تیس پرسند تھے ٹوٹل اور تیس نمبر کے پرسند جاتے ہیں اس یہ جو پی ڈی اپ آپ کے سامنے ہے اس کی پوری پی ڈی اپ آپ کو ہمارا جو ٹیلی گرام چینل ہے جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن بوکس میں ملے گا وہاں سے آپ اس کی پوری پی ڈی اپ رابط کر سکتے ہیں ٹیلی گرام چینل ضرور جوئن کریں آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر چار ریکھا کیجئے کی ساتھ انٹو گیارہ انٹو تیرہ پلس تین تیرہ اور دوسرا ہے اس میں سات اٹھو چھے انٹو پانچ انٹو چار انٹو تین انٹو دو انٹو ایک پلس پانچ seven k flooding سکرنگی تو یو عم لا نکالی گیا پلس میں تو یہ سنگحاں قومن آجائے گی یہاں پر تیورت میں ابھی تیرہ ہے اور اس میں ابھی تیرہ تو تیرا انٹو سات انٹو गیارہ انٹو ایک پلس ایک ان کو ہم سول کریں گے جو کی اس سنگحیاں کا گapon انڈہ خن تیرہ ہے اس سنکھیں گوند کن کارٹ نا ہے ٹی٠ ہے تو ٹی ڈی رہی اس کا مضت اس میں تیرا کاباک پورا پورا جائے گا اور دوسرے گردہ رہی ہے سات انٹو چھ انٹو پانس انٹو چھ انٹو تین انٹو دو انٹو ایک پلس پانچ اس میں بھی پانس کوم کٹ جائیں گے تو یہ ابھی ایک ب знаешь سنکھیں کیونکہ کائی کرään ہے اس نے بھی ایک بائلا کی کتنا ہے پانچ اس میں دوسرے گا 스�äng کے با آج اس میں پانس کاباک جاتا ہے س کا مضت جیسے پانچ انٹو چار آ جائیں تو اس میں چار کا باغ جاتا ہے اس میں پانچ کا باغ بھی جاتا ہے تو یہ بھی ایک باج جسے ہی کیا ہے اسی پرکار سے ہم کومن نکال کے اس کو حل کریں گے سوال نمبر پانچ سوال نمبر پانچ ہے پہلے بہوپد سے دوسرے بہوپد کو باغ کر کے جانچ کیجئے کہ کیا پرثم بہوپد دویتی بہوپد کا ایک گننکھن ہے جیسے آپ کو پوچھے کی یہ جو دو ہیں وہ چار کے گننکھن ہیک نہیں ہے تو چار کے گننکھن ہے یا نہیں ہے اس کا پتہ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے دو کا باغ دیں گے چار میں اگر اس کا باغ پوری پوری بار جاتا ہے یعنی شہنس پل زیرو آتا ہے تب تو وہ اس کا گننکھن ہے اور شہنس پل زیرو نہیں آتا اس کا مطلب باغ پورا پورا نہیں جاتا ہے تب دو چار کے گننکن نہیں ہوں گے تو دیکھو دو کا باغ چار میں دو بار جائے گا دو دونی چار گھٹائیں گے تو آئے گا زیرو یعنی کی سینس پل زیرو ہے باغ پور پوری بار بات جاتا ہے اس کا مطلب یہ جو دو ہیں وہ اس چار کے گننکن ہیں تو ہمیں بھی اس سوال میں ایسا ہی کرنا ہے جو پہلا باغ ہے بہوپد ہے اس کا دوسرے باغ میں دوسرے بہوپد میں باغ دینا ہے پھر چیک کرنا ہے سینس پل کتنے آئیں گے زیرو تو یہ گننکن ہے زیرو نہیں آتا تو گننکن نہیں ہے تو پرثم بہوپد نے ٹی سکوائر مینس تین اور دوسرا بہوپد جس میں ہم کو اس کو باغ دینا ہے دو ٹی کی گا چار پلس تین ٹی کی گا تین مائنس دو ٹی کی گا دو مائنس نو ٹی مائنس بارہ سب سے پہلے ہمیں باغ کرنا ہے تو باغ کرنے کے لیے ٹی سکوائر مائنس تین کو ہم ایسی سنکیہ سے گنا کریں گے جس کی گات دو ٹی کی گا چار سے زیادہ نہیں ہو تو وہ سنکیہ پتا کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ان دونوں کا پہلے پہلے والا پد لیں گے دو ٹی کی گا چار اور یہاں سے لیں گے ٹی کی گا دو دو ٹی کی گا چار میں ہم دو ٹی کی گا دو کا باغ لگائیں گے تو سنکیہ بچے گے مہارے پاس میں دو ٹی کی گا تو دو دیکھو دو آدار سمانور پر باغ میں گاتے گھ جائے گی تو چار میں سے دو گئے تو دو بچیں گے اور یہ دو پہلے سے گنا میں ہیں تو دو ٹی کی گا دو اپنا اس میں سنکھیہ آئے گی تو باغ کتنی بار گیا دو ٹی کی گا دو بار اس کو اس ٹی سکوائر مائنس تین سے گنا کریں گے تو یہ آئے گا مائنس کا آہ پلس کا دو ٹی کی گا چار پلس اور اس کو دو ٹی کی گا دو کو تین سے کریں گے تو یہ ہو جائے گا چھے ٹی کی گا دو تو چھے ٹی کی گا دو یہ مائنس میں آ جائے گا اب ہم اس کو گھٹائیں گے تو اس کے نشان چینج کریں گے یہ بھی مائنس اور یہ پلس ہو جائے گا اور یہ تین ٹی کی گا دو ٹی سکوائر اور پلس کے چھے ٹی سکوائر یہ چار ٹی سکوائر بچیں گے اور اوپر سے نائن ٹی اور مائنس کے بارہ اتھر جائیں گے اب اگلا پد جو ہے ہمارا اس میں باغ دینا ہے تو اس کو ایسے سنکھیہ سے گنا کرے گی اس کی گاہت تین ٹی کی گاہت تین سے زیادہ نہیں ہو تو وہ سنکھیہ یاد کرنے کے لیے اس کا پہلا پد ان کی تین ٹی کی گاہت تین اس کا پہلا پر t2 اس کو ہم باغ کریں گے تو آ جائے گا پلس کے 3 t تو اس کو ہم گنا کریں گے پلس کے 3 t سے گنا کرنے کے بعد جو سنکھے آئے گی وہ ہمارے پاس میں اس پرقار ہے یہ مائنس 3 t2 اور مائنس 90 جب اس کو ہم گھٹائیں گے تو ان کی نشان چیند کریں گے یہ مائنس اور یہ والا پلس ہو جائے گا یہ کر جائیں گے 3 t کی گا 3 سے اور 90 سے 90 کر جائے گا سنکھیں بچگی ہمارے پاس میں چار ٹی سکوائر مائنس بارہ چار ٹی سکوائر مائنس بارہ میں باغ دیں گے ٹی سکوائر مائنس تین کا تو وہ سنکھیں گیاد کرنے کے لئے کس سے گھن باغ کریں تو وہ سنکھیں گیاد کرنے کے لئے ہم کریں گے چار ٹی سکوائر میں ٹی سکوائر کا باغ دیں گے دیکھو ٹی سکوائر سے ٹی سکوائر کٹے گا تو ہم گھنہ کریں گے اس کو چار سے ہیں تو یہاں اتر میں لکھیں گے پلس کے چار تو پلس کے چار یہاں اتر میں آجیں گے پلس کے چار اس کو چار سے گناہ کرنے کے بعد اس کے نیچے لکھیں گے چار ٹی سکوائر مائنس کے چارتیاں بارہ تو جب ہم اس کو گھٹائیں گے تو اس کی نیسان چینز کر جیں گے مائنس کا چار ٹی سکوائر اور پلس کے بارہ پلس کے چار ٹی سکوائر سے یہ مائنس والی سن کیا کٹے گی مائنس کے بارہ سے پلس کے بارہ کٹے سینس پل کیتنا بچے یہاں پہ سننے اس کا مطلب یہ جو پہلا بہوپد ہے وہ دویتی بہوپد کہہ گوننخند ہے تو جب بھی سنسپل 0 آئے گا تو اس کا مطلب پہلا بہوپد دوسرے بہوپد کا گوننخند ہوگا سوال نمبر چھے ہیں جو کہ آپ کی گراف آری پرسناولی تیسری پرسناولی اس کا سوال ہے یہ دو ایکس پلس تین وائی پلس برابر گیارہ اور دو ایکس مینس چار وائی برابر مینس کے چوبیس اس کو ایک توحل کرنا ہے اور تو اس کو وی برابر ایم اکس فلس تین میں رکھیں گے تو ویل اوپن وی دے سے ہم بھی پلس کا دو ایکس ہے یہ سین مل رہا ہے تو ہم کیا کریں گے ان کو گٹا لیں گے تو گٹانے کے بعد اس کے نشان چینز ہو جائیں گے تو آسان سے کٹ جائے گی اور y کابان آ جائے گا تو سمیقران ایک میں سے ہم سمیقران 2 کو گٹائیں گے سمیقران ایک ہمارے پاس میں 2x پلس 3y برابر 11 اور دوسری سمیقران 2x ماں مائنس 4y برابر مائنس کے 24 گٹائیں گے تو نشان چینز کریں گے یہ پلس کا مائنس ہو جائے گا مائنس کا پلس اور یہ مائنس کا پلس ہو جائے گا 2x سے 2x کٹیں گے اور پلس کے 3y میں 4y جوڑیں گے تو 7y ہو جائے گا اور 11 میں 24 جوڑیں گے تو 35 ہو جائے گا تو 7y برابر آیا 35 یعنی کہ y برابر 35 بٹے 7 تو y کا معنی کتنا آئے گا پلس کے 5 اب y کے معنی سمیقن ایک میں رکھیں گے تو y کا معنی سمیقن ایک میں رکھنے پر 2x پلس 3y کا معنی پانچ برابر 11 تو 5 15 ہوتا تو 3 کو 5 سے گونہ کیا یہاں آیا 15 تو 2x برابر پلس 15 برابر 11 15 کو ہم پکساندن کریں گے تو مائنس میں 15 ہو جائیں گے تو 2x برابر 11 مائنس 15 برابر مائنس کے 4 x برابر ہو جائے گا مائنس کے 4 بٹے 2 یعنی کی مائنس کے 2 تو دیکھو تو x کا معنی تو آیا مائنس کا 2 اور y کا معنی آیا یہاں پہ پلس کے 5 اس x اور y کے معنی کو ہم سمیقن جو دے رکھی ہیں y برابر mx پلس c اس میں رکھیں گے تو یہ رہی ہے ہمارے پاس میں سمیقن y برابر mx پلس c x برابر مائنس کے 2 رکھو اور y برابر 5 رکھو تو y کی جگہ پہ ہم نے 5 لکھا اور x کے جگہ پہ مائنس کے 2 رکھیں ہم اس 3 کو ہٹائیں گے مائنس کر لیں گے تو پانچ مائنس 3 برابر دو بچے گا اور برابر میں مائنس کے 2m تو 2m مائنس کے 2m برابر بچے گا پلس کے 2 تو m برابر آ جائے گا پلس کے 2 بٹے مائنس کے 2 دو میں 2 کا باق ایک بار جائے گا اور مائنس کا مائنس رہے گا ایم کمان کتنا آجے گا مائنس کا ایک پھر دیکھتے سوال نمبر 7 ساتوہ سوال ہے گوننکھن ویدی سے ایک دوگا سمکرن دے رکھیں اس کے امول گیاد کرنے تو دیکھو پہلے تو ہم اس کو صحیح روپ میں بدلیں گے 2x سکوائر مائنس x پلس ایک بٹا 8 برابر 0 تو یہاں سے ہم اس 8 کو ہٹائیں گے 8 کو ہٹائنے کے لئے ہم کیا کریں گے پوری سمکرن کے دونوں طرف 8 کا گناہ کر دیں گے تو یہاں سے 8 ہٹ جائے گا تو ہم نے کیا کیا پوری سمکرن کو 8 سے گناہ کر دیا تو دونوں طرف 8 کو گناہ کریں گے تو 8 دونی 16x سکوائر ہو جائے گا مائنس کا 8x ہو جائے گا اور پلس کا ایک برابر 0 a b c کا مان گیاد کریں گے تو دیکھو a کا مان 16 b کا مان مائنس کے 8 اور c کا مان a کے گناہنکھن ویدی سے اس کو حل کریں گے ہم تو a انٹو c کریں گے a انٹو c کا مطلب 16 کو گناہ کریں گے ایک سے تو 16 اکم 16 اب 16 کے واپس گناہنکھن کریں جن کو جوڑے یا گھٹائیں تو مائنس کے 8 آ جائیں تو دیکھتے ہیں اس میں 16 x 1 x 16 2 x 8 4 x 4 جوڑنے یا گھٹانے پر 8 کس میں آ رہے ہیں 4 x 4 پر تو ہمارا جو ٹکڑا بنے گا 4 x 4 والا جوڑا بنے گا تو مائنس 8 کی جگہ پہ لکھیں گے مائنس کے 4 مائنس کے 4 دیکھو ان کو گناہ کریں گے تو پلس کے 16 ہو جائیں گے جب ان کو جوڑیں گے تو مائنس کے 8 ہو جائیں گے تو جہاں پہ مائنس کے 8 وہاں پہ ہم نے لکھا مائنس کا 4 اور مائنس کے 4 یہ 8 x کی جگہ پہ لکھا ہم نے 4 x minus 4 x تو اگلی سٹیپ بنے گی مہرے پاس میں یہ والی 16 x سکوائر minus 4 x minus 4 x plus 1 برابر 0 اب ہم کیا کریں گے اس میں سے 4 x common نکال لیں گے تو یہاں پہ دیکھو 4 x اور یہاں پہ بھی 4 x common نکلے گا اندر بچے گا 4 x minus 1 اگلی سٹیپ میں واپس 4 x minus 1 common لانا ہے تو ہم یہاں پہ minus 1 common لے لیں گے تو 4 x minus 1 یہاں پہ common بچے گا ان دونوں common والی سنگیہ کو ہم ایک بار لکھیں گے اور جس کو ہم نے common نکال اس کو ہم ایک اور تک میں بند کر دیں گے تو سنگیہ بنے گی ہمارے پاس میں 4 x minus 1 اور دوسری سنگیہ ہمارے پاس میں جو دونوں بار common آئی وہ بھی 4 x minus 1 ہیں ان دونوں کو ہم 0 کے برابر لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا 4 x minus 1 برابر 0 یعنی کہ 4 x برابر پلس کا 1 اور x برابر 1 بٹا 4 اسی پرکار دوسری سمیکن کو بھی 0 کے برابر لکھیں گے 4 x minus 1 برابر 0 تو 4 x برابر پلس کا ایک x برابر ایک بٹا 4 یہ گناہ میں ادھر آئے گا تو باغ میں تو دیکھو ایکس کے اس میں دو معن پرابت ہوئے ایکس کے دو معن پرابت ہوئے اور دونوں ہی ایک جیس ہیں تو مول برابر کب ہوتے ہیں جب ڈی کا معن جو ہوتا ہے وہ 0 کے برابر ہوتا ہے یعنی کہ ویوکتی کر اگر ہم نکالیں گے اور اس کا معن 0 کے برابر آ جاتا ہے تب اس کے مول برابر ہوں گے اور واسطیق ہوں گے اور 0 سے بڑے ہوں گے تو پھر وہ اسمان ہو جائیں گے 0 سے چھوٹے ہوں گے تو مول کالپنک ہوں گے سوال نمبر آٹھ ہیں ہمارے پاس میں کیا ای پی گیارہ آٹھ پانچ دو کا ایک پد مائنس ایکسو پچاس ہے اور کیوں دیکھتے اس کو چیک کرتے اگر یہ مائنس کے ایکسو پچاس اس کا پد ہیں تو ہم اس میں n کا معن یاد کریں گے اور n کا معن کو ان کو ہمارے پاس میں پراکر سنکھیا کے روپ میں سنکھیا ملے گی یعنی کہ پورے پورے سنکھیا آپ کو اس میں ملے گی اگر مائنس ایکسو پچاس اس کے پد نہیں ہے تو n کا معن کوئی بھی پورنان سنکھیا پریمیہ سنکھیا کے روپ میں آپ کو ملے گا دس ملو میں بنی کے روپ میں آپ کو سنکھیا مل جائے گی تو دیکھتے ہیں n کا معن یاد کرتے ہیں تو n واپت لگائیں گے پہلا پد اس میں دیکھو ڈیارہ دے رکھائیں ڈی کمان اے ٹو مائنس اے ون آٹھ میں سے گیارہ گھٹا لیں گے اور مائنس کا تین آئے گا وہ ڈی کمان مائنس کا تین اور n کا معن ہم کو یاد کرنا ہے اور n دے رکھا انہوں نے n کتنا دے رکھائیں یہ n واپت ہیں تو وہ کتنا دے رکھائیں مائنس کے ایکسو پچاس تو اب ہم n واپت لگائیں گے n واپت ہے ہمارے پاس میں n واپت a n برابر a plus n minus a into d یہ n واپت کا ستر ہم نے لگایا یہاں پہ اور اس میں دے رکھائیں n برابر یہ والا مائنس کے ایکسو پچاس پہلا پت دے رکھائیں یہ ہمارا ڈیارہ n کا معن گیاد کرنا ہے اور مائنس کے تین ہم کیا کریں گے مائنس تین کو اندر گونہ کر دیں گے n minus ایک کے ساتھ میں تو دیکھوں مائنس کے ایکسو پچاس برابر ڈیارہ plus کا n اور مائنس کے تین تو مائنس کے تین ان ہو جائیں گے مائنس کا ایک اور مائنس کا تین گونہ ہو کے پلس کے تین ہو جائیں گے اب ہم 11 میں اس 3 کو جھوڑ دیں گے تو وہ کھتنے ہو جائیں گے 14 اور 14 کو میاں سے ہٹائیں گے تو دیکھو یہاں پہ یہ ماینس میں ماینس کے 150 14-3 تو ماینس کے 150 کو ادھر لیا وہ بھی پلس میں ہو جائیں گے ماینس کے رہن کو ادھر لیا تو یہ آئے گا 3ان برابر 14 plus 150 3ان برابر 14 plus 150 جب ان کو جھوڑیں گے 64 اور 150 کو تو 164 آئے گا ایک سو چون سٹھ میں ہم باغ دیں گے تین کا کیونکہ تینین برابر ایک سو چون سٹھ ہے این برابر ہو جائے گا ایک سو چون سٹھ بٹے تین جب ہم نے ایک سو چون سٹھ میں تین کا باغ دیا تو ہمارے پاس میں سنگھیں آئی انکامان چوپن سہی دو بٹا تین دیکھو چوپن سہی دو بٹا تین کوئی پورا نمبر نہیں ہے پراکر سنگھیں نہیں ہے اس لیے جو ہمارا رجے پد دے رکھا ہے مائنس کا ایک سو پچاس وہ دی گئی سمانتہ سریڈی کا کوئی پد نہیں ہوگا ہم لائن لکھیں گے نیچے کہ چونکہ ان کا مان چوپن سہی دو بٹا تین ایک پراکر سنگیا نہیں ہے اتا مائنس ایک سو پچاس دی گئی سمانتہ سریڈی کا کوئی پد نہیں ہے آپ کو بھی پرسن ہے کہ اتر اسی پرکار کے سلکنا ہے بورڈ کی کوپ میں سوال نمبر نو ہے کسی اپی کا گیا ستروہ پد اس کے دسوے پد سے سات دیکھیں تو سار انتر گیاد کرنا ہے آسان سوال ہے تو دیکھو ستروہ پد رکھا ہے اور سمن دے رکھا ہے ستروہ پد کمان دسوے پد سے سات دیکھیں اس کا مدد دسوہ پد چھوٹا ہے دسوہ پد اور سات کی جو جوڑ ہیں وہ سترہ پد کے برابر ہے تو اس کو ملکھ سکتے ہیں ستروہ پد برابر دسوہ پد پلس ساتھ ساتھ شکریہ پد کو ہم اور کے لکھ سکتے سات اے ساتھ رہنٹalı اے پلس سولہ ڈی چین کی اہنا برابہ سترہ لکھیں گے تو سولہ سترہ میں سے گٹائیں تو سولہ بچیں گے اور دس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں اے پلس نو ڈی یہ لکھ لیں گے آپ نے د добрہ ساترہ نے جگہم پہ اے پلس سولہ ڈی اے دس کی جگہ پہ لکھا اے پلس نو ڈی اور پلس کے ساتھ ویسے وہی ہم نے لکھ لیا جب انک國家 پاکستان تن کریں گے تو یہ سب کو ہم یہاں ساٹھائیں گے اے پلس نو ڈی کو تو یہ پلس کا اے ادھر آئے گا تو مائنس کا اے سولہ ڈی پلس کے یہ پلس کا نو ڈی ادھر آئے گا تو مائنس کا نو ڈی اور سولہ میں سے نو گئے تو سات دی بچے گا پلس کے ایسے مائنس کا اے کٹ جائے گا اور برابر میں بچیں گے سات تو دیکھو سات دی برابر سات ہے یعنی دی برابر کتنا ہو گیا سات بٹا سات اور اتر آ جائے گا ایک تو ڈی کمان کتنا آیا اس سوال میں ایک آ جائے گا تو اس سوال کا جو اتر ہو جائے گا وہ ایک ہو جائے گا پھر سوال نمبر دس میں آپ کو ایک تریبوز پی کیو آر کی رسنا کرنی ہے جس میں پی کیو برابر چیسے میں کون کیو برابر ساتھ ستر دگی اور کیو آر برابر پانس پوائنٹ سات سمی اس کے سمروپ ایک تریبوز میں بدلی ہے جس کی بوجائیں تتھا پی کیو آر کی سنگت بوجاؤں کا انپات تین بٹا پانس میں ہو رسنا کی پرمک پت بھی لکھی ہیں تو دیکھو رسنا والے سوال جو یہاں پر اس میں آپ کو سکرن پر کروانا سمبو نہیں ہے تو ہم آپ کو رسنا والے جتنے بھی سوال ہے گیاروی پر سناولی وہ آپ کو میں ڈائریکٹ ویڈیو کیمرے کے معجم سے آپ کو جو سارا ویڈیو بنا کر جو سمجھا دوں گا کیونکہ یہاں پر وہ پرکار پینسل بتانا سب سمبو نہیں ہے تو رسنا والے جو بھی سوال آئیں گے ان کو ہم الگ سے ویڈیو میں کرد لیں گے تو یہ ہم چھوڑیں گے ابھی اس کی پی ڈی اپ آپ کو ہمارا ٹیلی گرام چینل ہے اس پر مل جائے گی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن باکس میں دے رکھائیں آپ وہاں سے اس کو جوئن کر لیں سوال نمبر گیارہ ہے اے بی برابر پانچ سمی لنبائی کا ایک رکھا کھن کیچے اور بی بندو کو کے اندر مان کر دو پوائنٹ دو سمی تریجا کا ایک ورت بنائیے اس اے بندو پر اس پر اے بندو سے اس پر سرکھا کھینچیں تو یہ ضرور میں آپ کو تھوڑا سا بتا سکتا ہوں ہنٹ کیسے کرنا ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے تو ایک رکھا کھن کیچنا ہے جس کو نام دینا ہے اے اور بی پھر آپ کو اس کی اے بی کے لنبائی ہو جائے گی پانچ سنٹی میٹر پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس بھی بندو کو کے اندر مان کر دو پوائنٹ دو سمی تریجا کا ایک ورت کھینچنا ہے تو پرکار کو دو پوائنٹ دو سمی کھولنا ہے اور بی بندو پر رکھ کے اس پرکار سے آپ کو ایک ورت کھینچ لینا ہے اب آپ کو اس اے بی رکھا کھن کا سمدیو بزن کرنا ہے اس کو دو برابر باغوں میں بانٹنا ہے تو دو برابر باغوں میں بانٹنے کے لیے پرکار کو آدھے سے زیادہ یعنی کی ہم نے اس کو پانچ سمی کھول رکھا ہے اس والے کو تو پانچ سمیں رکھا کھن رہے تو ہم کو تین سمیں تک کھول لینا ہے پرکار کو تین سمیں کھول کے اے بندو پر رکھنا ہے آدھے سے زیادہ کھولنا ہے پھر ایک چاپ اوپر اور ایک چاپ نیچے کاٹنا ہے پھر پرکار کو بی بندو پر رکھنا ہے ایک چاپ اوپر اور ایک چاپ نیچے کاٹنا ہے اب دونوں رکھا ہیں یہ جو چاپ ہے وہی دوسرے کو چاپ کاٹ رہے وہاں پر اس کو اس پرکار سے ملان کرنا ہے ایسے ملان کرنے کے بعد میں جو بیچ میں بندو آئے گا اس کو ہم ایم نام دے دیں گے یہاں ہمارا ایم نام آ جائے گا اب ہم کیا کریں گے پرکار کو اس ایم بندو پر رکھیں گے اور پینسل کو ہم اے اور بی بندو تک لائیں گے تو پرکار کو گمائیں گے اے سے بی پر لے جائیں گے تو آپ کو دونوں طرف جو برابر ماترہ میں برابر ہے جو دوری ملے گی اب پرکار کو کیا کرنا ہے ایم پر رکھیں اور اور اس پینسل کو اے سے بی پر لے جا کے گمہ کے اس پرکار سے آپ کو ایک ورط کی رسطنہ کر لینے یہ اس پرکار سے آپ کے سامنے ایک ورط آ جائے گا ورط آنے کے بعد میں یہ دونوں ورط جس بندو پر ایک دوسرے سے کٹتے ہیں جس سے یہاں پر تی ون پر کٹیں گے اور یہاں جو بندویں اس کو ہم تی ٹو نام دے دیں گے پھر ہم کیا کریں گے اس اے بندو کو یہ جو اے بندویں اس کو ہم تی ون سے ملائیں گے اس پرکار سے اور بی بندو کو بھی اے بندو کو واپس ہم تی ٹو سے ملائن کر لیں گے اس پرکار سے ایک باہر ستیت بندو سے ورط پر دو پر سریکاؤں کی رسطنہ ہو جائے گی جو جو کام ہم نے کیا ہے اس کو آپ کو آپ کی جو رسطنہ ہے اس میں آپ کو لکھنا ہے اور الگ سے بھی میں آپ کو اس سوال کا ویڈیو سولیشن کروا دوں گا آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں سوال نمبر بارہ ہے ٹین پی مینس کوٹ آر کا مان گیاد کرنا ہے اس میں پی کیو برابر بارہ سمی اور پی آر برابر پندرہ سمی سب سے پہلے ہم کو دو مان دے رکھیں اور تیسرا مان گیاد کرنا پڑے گا بارہ اور تیرہ تو دے رکھا ہے ہمیں پی آر گیاد کرنا ہے تو کیونکہ یہ سمکون تریبو جے ہم پائتہ گورس پرمی کی سائطہ سے تیسری بوجہ کا مان گیاد کر سکتے ہیں اس والے تریبو جے میں یہ بارہ اس کو لم مان لیں اور تیرہ اس کا کرن ہے اس کا مطلب ہم کو آدھار گیاد کرنا ہے تو یہ پائتہ گورس پرمی ہے کرن سکوائر برابر آدھار سکوائر پلس لم سکوائر کرن کا مان تیرہ تو تیرہ کا سکوائر ایک سون ستر اور آدھار ہمیں گیاد کرنا ہے لم کا سکوائر یا ان کی بارہ کا سکوائر ایک سو چمالیس بارہ کا سکوائر کو ہم پک ساندھر کریں گے پلس کے ایک سو چمالیس ادھر آئیں گے تو مائنس کے ایک سو چمالیس ایک سو انسیتر میں سے ہم ایک سو چمالیس کو گھٹائیں گے تو وہ میں پچیس پرافت ہوگا تو آدھار سکوائر برابر کتنا ہو گیا پچیس تو آدھار برابر ہو جائے گا انڈر روٹ پچیس یعنی کہ آدھار برابر پلس مائنس پانچ لمبا ہی ہے تو اس کو مکیول پلس میں لکھیں گے تو پلس کے پانچ تو یہ کتنا آگیا ہمارے پاس میں پی آر جو آدھار ہے وہ پانچ سے میں آ جائے گا اب ہم کو یاد کرنا ہے ایک تو سمکون تریبوس پی کیو آر میں دیکھو کون آر کے لیے کون آر کے لیے یہ والا کون آر ہے اس کون آر کے لیے اس کے سامنے والا ہمارا لمب ہو جائے گا ٹیٹا کے سامنے والا لمب اب کی بار کون آر کے لیے اور یہ والا آدھار ہو جائے گا اور یہ والا کرن ہو جائے گا لیکن جب ہم کون پی لیں گے تو یہ لمب اور آدار چینج ہو جائیں گے تب پی کے سامنے والا لمب ہو جائے گا اور یہ والا ہمارا آدار ہو جائے گا بس یہ چینج ہو گئے باقی تیرہ جو ہے وہ سیم رہے گا ہم کیا کریں گے تریبوس پی کیو آر میں کون آر کے لیے لمب آدار اور کرن لکھ لیں گے کرن تیرہ ہیں لمب آرہ ہیں اور آدار پانچ ہیں تو کونٹ آر برابر کتنا ہوگا آدار بٹے لمب یہ لال ککا ہوتا ہے اس کو ہمیں یاد کرنا ہے لال ککا تو لال ککا میں یہ لمب بٹا کرن سائن ہوتا ہے آدار بٹا کرن کوس ہوتا ہے لمب بٹا آدار یہ ٹین ہوتا ہے ہمیں کوٹ بتانا ہے تو آدار بٹے لمب ہو جائے گا آدار کا مان کتنا ہے اس میں پانچ ہے اور لمب کا مان کتنا ہے بارہ ہیں تو کوٹ آر برابر پانچ بٹے بارہ ہو جائے گا اب ہم ایک یاد کرنا ہے اس میں ٹین پی تو ٹین پی کے لیے کون پی کے لیے کرن برابر تیرہی ہے لمب پانچ اور آدار بارہ ہیں ٹین پی برابر لمب بٹے آدار یعنی کی پانچ بٹے بارہ پرسنہ انصار ہمیں گیاد کرنا ہے ٹین پی مینس کوٹ آر تو ٹین پی کمان پانچ بٹے بارہ آیا اور کوٹ آر کمان پانچ بٹے بارہ دونوں سنگیہ سہے میں ان کو مگٹائیں گے تو اتر کتنا آئے گا زیرو دونوں کا لگتوں میں آیا بارہ اوپر پانچ مینس پانچ زیرو ہو جائے گا زیرو میں بارہ کا بھاگ دیں گے تو اس کا اتر کتنا آئے گا زیرو اس کا انصر ہوگا تو یہ ہم نے یہاں پر ماں نکال لیا اس کا کتنا آیا ٹین پیو مینس ٹین آر کوٹ آر وہ آیا زیرو کے برابر اب دیکھتے ہم سوال نمبر تیرہ نمیل لکھت کا ماں نکال لیے اس میں دیکھو پانچ کوس سکوائر ساٹھ پلس چار سیک سکوائر تیس پلس مینس ٹین سکوائر پیتہ لیس اور بٹے میں ہمارا سائن سکوائر تیس اور پلس کوس سکوائر تیس سارنی سے اس کے ماں لکھیں گے تو سکو ساٹھ سیک تیس ٹین پیتہ لیس سائن تیس کوس تیس ان سبھی کیا ہم سارنی سے ماں لکھیں گے تو کوس ساٹھ کا ماں ہوتا ہے ایک بٹا دو اس کا سکوائر کریں گے سیک تیس کا ماں دو بٹا اندر اوٹ تین اس کا سکوائر کریں گے ٹین پیتہ لیس کا ماں ایک ہوتا ہے اس کا سکوائر کریں گے سائن تیس کا ماں ایک بٹا دو ہوتا ہے اور کوس تیس کا ماں اندر اوٹ تین بٹا دو ہوتا ہے یہاں پہ ہم ان کے ماں لکھیں ان کا سکوائر کریں گے تو ماں لکھا ہم میں پانچ انٹریہ بیٹا دو کا سکوائر پلس چار انٹریہ دو بٹا انجورت و 3 hunter کا سکوائر مائنس ایک کا سکوائر جب ان کا سکوائر کریں گے تو لگے ہے ایک بٹا دو کا بڑاmp 달 1 mm слуш جگہ 200 64 Entwicklung جب انجورت تین مائنس میائے ایک بٹا دو کا 2006 10 proto طرح فارٹ ب RED تین لمس یہ سنگیا بنے گی ہمارے پاس میں پانچ انٹو ایک بٹا دو ایک بٹا چار چار انٹو چار بٹا تین اور مائنس میں ایک تو دیکھو اگلی سٹیپ میں ہم آ جائے گا آ جائے گی سنگیا ایک بٹا چار پلس تین بٹا چار ان کو جوڑیں گی تو اس کا اوتر ایک آئے گا اور نیچٹ پھر اپنے پاس میں جو سنگیا بنے گی وہ چار بٹے پانچ ایک پانچ بٹے چار چار چوپ سولہ بٹے تین مائنس میں ایک یعنی کہ ہم لوگتوم لے گے اس کو حل کریں گے تو یہاں پر ان چین اور چار کے لوگتوم لیں گے تو تین اور چار کی لوگتومartment کتنے آ جائیں گے بارہ اور یہاں آیا ہمارا پاس میں مائنس میں ایک تو بارہ کا بارہ میں باغ دیں گے چار کا تین بار جائے گا اور ایک کا باغ بارہ soit جار کوسو ہونہ سا گنا کریں تو چار انٹو سولہ اور ایک کا باغ بارہ میں بارہ بار بارہ کو ایک سر گناہ کریں تو بارہ ایکم بارہ تینوں پنجیں پندرہ ہوتے ہیں اور سولہ چک چو کسٹھ ہوتے ہیں بارہ ایکم بارہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلا ملس کو جوڑیں گے پندرہ ایک 74 کو جوڑا تو بندرہ اور JOHN SUT اور ان کو جوڑی ہے پندرہ میں سے ہم تھے بارہ کو غطاatta کیjadi 64 میں جول دیں گے پندرہ میں سے بانت تیرہ کو بارہ کو غطا یا تو تین بچا تین ہم نے 64 میں جوڑا تو وہ کتنا ہو گیا 67 اور بٹے میں لگتم آ جائے گا بارہ تو ستیسٹ بٹہ بارہ اس کا آنسر ہوگا سوال نمبر چودہ ہیں نمکہ سارنی کسی محلے کے 25 پریواروں میں بوجن پر دینک وے کو درساتی ہیں ایک اپیوکت ویدی دوارہ بوجن میرے پاس میں تین ویدیا ہے ایک تو ہے پرتیکس ویدی تک ویدی پرتیکس ویدی اگر کلپیت مادی ویدی اور تیسری ہیں پدھوğu raises ویدی تو دیکھیں گے ڈی کون سی ویدی ہے اس و جلد سوال کو ہم کلپیت مادیelyہ سے ہل کریں گے در shortcuts ویدی سے ہل کرنے کے لیے ہم پہلے ایکس کمننگ یاد کریں گے اس کے بعد میں ڈی کا معنی کریں گے تو کلپیت مادی ویدی سے یہ جو سانے دیر کی اس کو ہم کھڑی سانے بنائیں گے پہلے دن ایک وے آ جائے گا پھر اس کا مدیمان گیاد کریں گے مدیمان گیاد کرنے کے لیے دونوں سنکھیں دیر کی ان کو جوڑ کے ہم دو کا باغ دیں گے جیسے سو اور ایک سو پچاس کی جوڑ دو سو پچاس ہو جائے گی دو کا باغ دیں گے تو ایک سو پچیس پھر ان کی بیس میں پچاس کانتا ہے تو سب میں پچاس پچاس جوڑتے ہوئے اگلی سنکھیں گیاد کرنے گے یا پھر دونوں کو جوڑ کے دو کا باغ دیں گے یہاں پہ سامنے لکھ لیں گے دو سنکھ سب کو جوڑا دو کا باغ دیں گے ایک سو پچیس اتر دو سو دو سو پچاس چار سو پچاس دو کا باغ دیں گے تو دو سو پچیس ٹھیک ہے ان سب کو جوڑا دو سو پچاس تین سو ان کو جوڑنے کے بعد میں ہمارے دو کا باغ دیا تو ہمارا سپاس جو سنکھیں گے وہ دو سو پچھے اتر آئی پھر اس کا سوال اگلے سٹیپ میں بنے گا ڈی گیاد کرنا ڈی کا جو ستر ہوتا ہے وہ ایکس مائنس اے ہوتا ہے اور ایکس مائنس اے نکالنے کے لیے پہلے ہم ایک امان گیاد کریں گے تو اے ایسی سنکھیں گے لیتے ہیں جو بیچ میں ملے اوپر بھی برابر نمبر چھوٹے اور نیچے بھی برابر نمبر چھوٹے پچیس اور ڈی اسے اے کامان گیاد کرنے کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ایس کے مان کو چیک کرتے ہیں جو سب سے بڑی بارم بارتا ہوتی ہے اس کے سامنے والا ایکس کامان جو ہوتا ہے وہ اے لے لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس میں دو سو پچیس جو کہ ہمارا اے ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم نے اے لے لیا دو سو پچیس اب ہم کیا کریں گے پرچیک ایکس میں سے ایک کو گھٹائیں گے ایکسو پچیس میں سے ہم دو سو پچیس کو گھٹائیں گے تو مائنس کے سو اور ایکسو پچیس میں سے ہم دو سو پچیس کو گھٹائیں گے تو مائنس کے پچاس ایک دو سو پچیس میں سے دو سو پچیس کو گھٹائیں گے تو زیرو دو سو پچیس میں سے دو سو پچیس کو گھٹائیں تو پچاس تین سو پچیس میں سے دو سو پچیس کو گھٹائیں تو سو اب لکھیں گے ہم بارم بارتا ایف کتنا دے رکھا ہے چار پانچ بارہ دو دو اس کو ہم ڈی سے گنا کریں گے ایف ڈی آئے گا چار مائنس کے سو کو چار سے گنا کیا تو مائنس کے چار سو پھر مائنس کے پانچ کو پانچ پچاس سے گنا کیا تو مائنس کے دو سو پچاس اور زیرو سے بارہ کو گنا کیا تو زیرو پچاس سے دو کو گنا کیا تو سو سو کو دو سے گنا کیا تو دو سو اب ہم کلپیٹ مادی کا سوٹر دیکھتے کلپچ مجھے ودیس سے ستر ہیں x بار برابر a پلس سگما fd اپن سگما f a کمان تو لکھ لیا ہم نے 225 لیکن ہمیں fd نکالنی یعنی کی fd کی جوڑ کریں گے اور سگما f یعنی کی f کی بھی جوڑ کریں گے fd کی جوڑ کرتے سمیں آپ کو دیان رکھنا ہے کہ 0 سے اوپر والے منس والے الگ جوڑیں گے اور 0 سے نیچے والے پلس والے الگ جوڑیں گے تو منس کے 400 منس کے 250 جوڑے ہم نے تو یہ 650 آئے منس کے پھر 100 اور 200 جوڑے تو 300 ہو گئے تو fd برابر آجائے گا منس کے 650 اور پلس کے 300 جب اس کو ہم اور گٹائیں گے جوڑ باقی کریں گے تو منس کے 650 اور پلس کے 300 منس کے 350 بچیں گے اب ہم کریں گے f کی جوڑ f کی جوڑ کتنی آرہی اس میں 25 آگئی تو f کی جوڑ کی ہم نے تو آیا ہمارا 25 یہ ہمارا f کی جوڑ ہے اور سگما fd کتنا ہے اس میں دے رکھائیں آیا ہمارا 325 50 تو مان لکھیں گے آپ 25 ایک ہمارے اور سگما fd کتنا ہے منس کے 350 f ہمارے 25 تو ہم نے کیا کیا کہ 25 کے پارس سے 350 کو ہم نے کار دیا چونکہ 14 بار کٹے گا تو منس کے 14 بچیں گے اور اس کو ہم آگے حل کریں گے تو 225 پلس کوسطک منس کے 14 چودہ پلس منس جب اس کو ہم کریں گے تو یہ منس ہو جائے گا تو 225 منس چودہ 225 میں سے چودہ کو گھٹائیں گے تو 211 یہ ہمارا آنسر ہوگا تو کلپیت مادی وزی سے مادی کتنا ہے 211 یہ اپنا آنسر ہے اب سوال نمبر پندرہ دیکھیں گے جس میں آپ کو بہولک گیاد کرنا ہے یہ سارنے دے رکھی ہیں آیو ورسوں میں اور روگیوں کی سنکھیا اس سارنے کی سائطہ سے آپ کو بہولک گیاد کرنا ہے بہولک گیاد کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بہولک ورگ گیاد کریں گے بہولک ورگ گیاد کرنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں سب سے ادھگ بارمبارتہ دیکھو سب سے ادھگ بارمبارتہ یہ روگیوں کی سنکھیا ہے اس میں سب سے بڑی سنکھیا کونسی ہے 23 اور 23 کے سنگت جو ورگ ہیں وہ کتنا ہے 35 سے 45 تو بہولک ورگ ہو جائے گا 35 سے 45 ہم اس کو لکھ کے بتائیں گے کہ سب سے ادھگ بارمبارتہ 23 جس کے سنگت ورگ 35 سے 45 ہے بہولک ورگ برابر 35 سے 45 ہو جائے گا تو بہولک ورگ برابر 35 سے 45 اسی بہولک ورگ کے ادھار پر ہم آگے اس میں F1 F0 F2 H L ان کے مان گیاد کریں گے تو بہولک کا ستر کیا ہوتا ہے بہولک کا ستر ہے بہولک Z برابر L پلس F1 منس F0 بٹے میں 2 F1 منس F0 منس F2 انٹو میں H مان لکھ لیتا ہے ان کے L کمان کتنا ہے L کمان یہ 35 ہوتا ہے وہ والا L کمان ہے تو L کمان ہے اس میں یہ والا 35 اور F1 جو سب سے بڑی بارمبارتہ 23 سے وہ مری اور F0 یہ 23 سے پہلے والی F1 سے پہلے والی F0 21 F2 14 ہیں اور H کمان اس میں 10 ہیں تو یہ مان ہم نے لکھے اس میں یہ سب لکھنے کے بعد میں یہ 35 23 21 اور 14 10 یہ لکھنے کے بعد میں ان سب کے مان ہم اس ستر میں رکھیں گے یہ والا ستر ہمارے پاس میں ہے اس میں ہم سب کے مان لکھیں گے تو یہ L کمان ہم نے لکھا 35 اور F1 ہے ہمارے پاس میں 23 F0 21 2F1 یعنی 2 into 23 F0 21 minus F2 14 into 10 اگلی سٹیپ میں کیا کرنا ہے 23 میں سے 21 کو گھٹانا ہے 2 کو 23 سے گھوڑا کرنا ہے اور 21 میں 14 کو جوڑنا ہے ہر سوال میں اسی پرکار سے ہم کریں گے اوپر والی سنگے کو گھٹائیں گے پہلے گھوڑا کریں گے پھر ان کو جوڑیں گے پھر آگے اس میں حل کریں گے تو 23 میں سے 21 گئے تو 2 فیس 2 کو ہم نے گھوڑا کر جائیں اس 10 2 into 10 پھر ہمارے پاس میں 2 into 46 minus 21 plus 14 35 ہو جائیں گے تو 46 میں سے 14 35 گئے تو 11 بچیں گے اور اوپر 10 کو 2 سے گھوڑا کیا تو 20 ہو جائے 20 میں 11 کا بھاگ دیں گے تو 1.8 بار جائے جب اس کو جوڑیں گے 35 plus 1.8 کو 8 کو 36 .8 اس کا آنسر ہوگا سوال نمبر 16 پرائکت ہوگا ایک پگی بینک میں 50 پیسے کے 100 سکھے 1 روپے کے 50 سکھے 2 روپے کے 20 سکھے 5 روپے کے 10 سکھے ہیں یدی پگی بینک کو ہلا کر الٹا کرنے پر کوئی ایک سکھا گرنے کے پرنام سم پرائک ہو اس کی کیا پرائک تا ہے کہ گی روپے سکھا ایک تو پچاس پیسے کا ہوگا اور ایک پانچ روپے کا نہیں ہے تو پہلے ہم سکھوں کی سکھے دیکھ لیتے کل کتنے سکھے 50 پیسے کے 100 ایک روپے کے پچاس دو روپے کے بیس پانچ روپے کے دس کل سکھوں کی سکھے ہوگئی ان کی جوڑ ایک سو اسی تو کل پرنام ہوگئی ہمارے پاس میں ایک سو اسی اب پچاس پیسے کا سکھہ ہونے کی انو پرنام تو پچاس پیسے کے کتنے سکھے ہیں تو سو ہی سکھے اپنے پاس میں تو کل پرنام بھی کتنے ہو جائیں سو اور کل پرنام ایک سو اسی تو پرائکتہ یاد کریں گے پچاس پیسے کا سکھ آنے کی پرائکتہ برابر انو کل پرنام کی سنکھیا بٹے کل پرنام کی سنکھیا انو کل پرنام دیکھو کتنے سو ہے کل پرنام سو بٹا ایک سو سی آ زیرو سے زیرو کٹے گا تو دس بٹے اٹھارہ دو کے پارس اس کو اور کٹیں گے تو پانچ بٹے نو اس کا آنسر ہوگا پانچ بٹے نو اس کا آنسر پھر اس کا دوسرا باغ ہے پانچ روپے کا سکھ نہیں تو پانچ روپے کا دس سکھیں اور کھل ایک سو سی تو ایک سو سی میں سے دس کو گھٹائیں گے تو جو سنگیا بچے گی وہ پانچ روپے کی سکھ آجائے گا ہمارا سترہ بٹے اٹھارہ یہ سوال نمبر سولہ تھا اب ہم دیکھیں گے سوال نمبر سترہ سوال نمبر سترہ اٹھارہ انیس بیس آپ کو اتھوہ میں ملیں گے اور اکیس بائیس تینیس یہ بھی آپ کو اتھوہ میں ملیں گے یعنی باغ سا اور دو میں آپ کو دو دو اتھوہ بامیس میں کرنے والے ہیں تو ٹی وی سیٹو کا نرمات تیسرے ورس میں چھت سو ٹی وی اور ساتھوے ورس میں سات سو سیٹو کا اتھپادن کرتا ہیں یہ مانتے ہوئے کہ پرتیک ورس اتھپادن میں ایک سمان روپ سے نشطی سنکھ میں وردی ہوتی ہیں تو گیاد کیجئے ایک تو آپ کو پہلے ورس میں کتنا اتھپادن ہوا دس ورس میں کتنا اتھپادن ہوا پرتن سات ورس کا کل اتھپادن تین چیزیں اس میں گیاد کرنی ہے تین نمبر کا سوال ہے تو ایک تو پرتن ورس میں اتھپادن گیاد کرنا یعنی کہ پہلا پد گیاد کرنا مز میں آگئی ہوگی پہلا پد دس ورس پد کا مان اور پرتن سات پد کا یوگ جو دے رکھا اس سے ہم یاد کریں گے تو تیسرے ورس میں اتھپادن کتنا اے برابر چھت سو اس کو ہم اور کیا لکھ سکتے اے پلس ٹو ڈی برابر چھت سو یہ ہوگی سمی ایک مینے سمی دو سمی دو مینے سمی سمی دو برابر سات سو اور سمی ایک اے برابر چھت سو جب ان کو گٹائیں گے تو انہیں کی نیسان سب کے چینج ہو جائیں گے مائنس مائنس اور یہ بھی مائنس پلس کا اے مائنس کا اے کٹ جائے گا دو اے میں س چھے اے میں سے دو اے گئے تو چھے مائنس دو برابر کتنے بچیں گے چار تو یہ چار دی بچے گا اور سات سو میں سے ہم چھت سو کو گٹائیں گے تو یہ کتنا بچے گا سو بچ جائے گا تو چار دی برابر کتنا بچا سو ہے تو دی برابر ہو جائے گا سو بٹے چار یعنی کی پچیس دی کمان کتنا آیا پچیس اب دی کمان ہم سمی کرن ایک میں رکھیں گے تو اے پلس دو برابر چھت سو تو دی کی جگہ پچیس رکھ دیا ہم نے دو کو پچیس سے گنا کی تو پچاس ہو گیا پچاس پچاس برابر سسسو پچاس کم پک سانتن کریں گے تو یہ مائنس میں ہو جائے گا سسسو میں سے پچاس کو گٹائیں گے تو اے کمان آجائے گا پانسو پچاس اے کا مطلب کیا ہے پرثم ورس یعنی پرثم پد تو پرثم ورس میں ات پدن کتنا ہوا پانسو پچیس ٹیوی ورس کا ات پدن میں یاد کرنا ہے تو اے 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 برابر اے پلس اے ایک این جگہ پہ دس لکھیں گے پہلے پد کی جگہ پہ پانسو پچاس اے کی جگہ دس اور دی کی جگہ پہ پچیس دس میں سے ایک گٹا ہے تو نو اینٹو پچیس پلس پانسو پچاس تو نو اینٹو پچیس کتنے ہوگئے دی دو سو پچیس اور جس میں جوڑیں گے ہم پانسو پچاس تو کتنا آجائے گا سات سو پچیس پانسو پچاس پلس دو سو پچیس ان کی جوڑ آجائے سات سو پچیس یہ پرثم دس دس پد اس کا معن دس ورس میں ٹی وی سیٹو کا اتپدن کتنا ہوگا سات سو پچیس اب ہمیں کیا کرنا ہے پرثم سات ورس میں کل اتپدن یاد کرنا یعنی سی سی گیاد کرنا ہے پرثم سات پدو کا یوگ پل پہلا پت کتنا ہے پانسو پچاس ن کمان سات دی کمان دو آجائے گا مان رکھ رہے ہم اس میں اور دو این دو این کی دو این پانسو پچاس پلس این مینس ایک یعنی سات مینس ایک این ٹو دی کمان پچیس سات میں سے گیا تو چھ بچا اور چھ کو ہم نے پچیس سے گنا کیا کتنا ہو گیا ایک سو پچاس دو کو ایک دو پانسو پچاس سے گنا گیا تو سات بٹا دو انٹو گیار سو پلس ایک سو پچاس کتنے ہو گئے بارہ سو پچاس دو کے بارہ سو پچاس کو کٹیں گے تو چھ سو پچیس بچیں گے جس کو مسات سے گنا کریں گے تو چار آر تین سو بندوں اے مائنس دو کمہ دو اور بندو بی دو کمہ آٹ کو جوڑنے والے ریکھا خند اے بی کو چار برابر باغوں میں بی بجت کرنے والے بندوں کے نظر سانگ یاد کیجئے چار برابر باغ میں باتنے والے کتنے بندوں ہوں گے جی کو ریکھا خند ہے چار ٹکڑے کرنے تو 20 میں سے 3 بندوں ہوں گے ایک کو P نام دیں گی دوسرے کو Q اور تیسرے کو R اب مان لیتے ہیں کہ چار میٹر کا رسی ہے اس کو ہم نے ایک میٹر میں بانٹ دیا تو P بندوں سے پہلے کتنا میٹر ہے ایک میٹر اور بعد میں کتنے میٹر ہے تین میٹر تو P بندوں اس کو کتنے انپات میں باتے گا ایک انپات تین میں اسی پرکار بندوں کیوں بندوں بیچ میں دو میٹر ادھر اور دو میٹر ادھر تو انپات کتنا ہوگا دو انپات دو جس کو اور کے لگتے ایک 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 انپات ایک مدلہ اس کو مددی بندوں سے بھی گیاد کر سکتے دونوں برابر بندوں میں تو مددی میں اس لئے ہم مددی بندوں سے بھی گیاد کر سکتے کیوں کو اور آر والا جو ہے وہ پہلے تین میٹر ہوگا اور بعد میں ایک میٹر آر بندو تین انپات ایک میں بانٹے گا تو بازن ستر لگائیں گے پی کیو آر کے لئے الگ الگ انپات لکھیں گے اور پی کیو آر کے ندی سانگ گیاد کریں گے یہ ہم نے لکھ لیا یہاں پہ بندو ا اور بی پی کیو آر جس کے ندی سانگ ہمیں گیاد کرنے اے ایک سن وائی وائی ون دے رکھائیں اور بی ایک سنگ بی ہمیں دے رکھائیں پی کیو آر کے لئے ایم ون انپات ایم ٹو کامان الگ الگ ہوگا تو بندو پی کے لئے انپات کتنا ہو جائے گا ایک انپات تین تو یہ ایم ون کامان ایک ایم ٹو کامان تین تو بندو پی کے لئے ایم ایک ایم ٹو تین ہو جائے گا اور اس بندو کی جو ستر ہے وہ لکھیں گے بی بی بجن ستر پی ایک برابر ایم ون ایک ستو پلس ایم ٹو ایک ستو بٹا ایم ون پلس ایم ٹو اور دوسرا ہے وائ کامان ایم وائ ٹو پلس ایم ٹو وائ پلس تین اور یہاں مان لکھیں گے ایم ون کتنا ہے ایک اور وائ ٹو کتنا ہے آٹ پلس ایم ٹو کتنا ہے تین اور وائ ون کتنا ہے پلس کے دو تو تین این ٹو دو ان کو حل کریں گے تو دو ایک 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 چھے اور تین ایک چار تو دو تو مائنس کے چار بٹے چار اور چودہ بٹے چار جب اس کو اور حل کریں گے تو پی کمان آئے گا مائنس کا ایک بٹا دو اسی پرکار بندو کیوں کے لیے ہم دون پات دو لکھیں گے یعنی کہ ایک بندو کا ستر لگا کہ سیدھ ہل کریں گے تو مائنس دو بٹا مائنس پلا زیرو مائنس دو پلا دو زیرو بٹے دو یعنی زیرو ہو جائے گا دو پلا دس بٹے دو یعنی کی پانچ ہو جائے گا تو کیوں کے نزی سنگ 0 کمان پانچ اب بندو آر کے لیے 3 کمان ایک 3 انپات ایک 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 کمان دو تو 3 انٹو دو پلس ایک انٹو مائنس دو بٹے 3 پلس ایک یہ کمان ہوا اسی پرکار ہم y کمان گیاد کریں گے 3 انٹو آر پلس ایک انٹو دو بٹے میں 3 پلس ایک تو 3 8 24 اور 2 بٹے میں 4 تو یہ ہو جائے 3 6 2 بٹے 4 6 میں سے 2 گئے تو 4 بٹے 4 اور 24 اور 26 بٹے 4 4 میں 4 کا بھاگ جائے تو ایک بار 26 میں 4 بھاگ جائے تو نہیں جاتا ہیں 2 کے پار سے کٹا 13 بٹے 2 اس پرکار سے پی کیون سنگ پراب ہوں گے اب ہم دیکھیں سوال نمبر 19 سوال نمبر برابر کوس 2 تین نمبر کا سوال ہے اس میں سے آپ کو کوئی کرنا ہے دونوں سوال پرکشہ میں نہیں کرنے اتھوہ میں سے کوئی آپ کو ایک ہی سوال کرنا ہے تو ہم اس کا پہلا سوال کر رہے ہیں 19 میں 20 والا اتھوہ سے کتنے ہو جائے گی ایک سوال سی تو کون اے پلس کون ب پلس کون سی برابر ایک سوال سی تو یہ ہم نے لکھا تریبوز اے بی سی کے تین انتر کون ہے اے بی سی تو تریبوز کی تین انتر کون کا یوگ ایک سوال سی دگری ہوتا ہے تو کون اے پلس ب پلس سی مینس اے اب ہم ہمیں دیرکھائیں سوال میں کہ یہ بٹے میں دو ہے تو ہم کیا کریں گے دونوں طرف دو کا باغ دیں گے ایک سوال سی مینس اے بٹا دو ایک سوال سی میں دو کا باغ دیا تو نبے بار گیا اور اے بٹا دو آگیا اب اس میں سائن لانا ہے تو برابر میں سائن نبے مینس اے بٹا دو یہ سکس ستر بنا سائن نبے مینس تیٹا یعنی کوس تیٹا پھر سائن بی پلس بٹا دو تو یہ کوس تیٹا کا مان کتنا ہے اے بٹا دو یہ ملانا تھا سائن نبے مینس تیٹا برابر کوس تیٹا تو لیفٹ برابر آر ایچ سائن کی یہ جو لانا تھا وہ میں لے کر آئے تو اس پر سوال کو ہم نے حل کیا اب سوال نمبر ہم بیس دیکھیں گے بیس بیس سوال میں آپ کو دے رکھا ہیں نم لکھے سار نہیں دے رکھیں ایک تو اس میں ماد ساک شرط گیاد کرنی اور ایک اس میں آپ بہولک یاد کرنا ہے دوسرے میں آپ کو بہولک جیون کال یاد کرنا ہے تو ہم یہ بہولک کرتے ہیں کیونکہ یہ آسان ہے اور سب سے جلدی ہو جائے گا تو بہولک یاد کرنے کے لئے وہی سب سے ایک بارم بارتہ دیکھیں گے دیکھو اس میں کتنی ایک ساٹھ برابر بیس ان سب ہم بہولک والے ستر میں مان رکھیں گے تو بہولک والا ستر یہ ان سے پہلے ہم نے اس کے مان لکھے ل برابر ساٹھ ایف ایک ساٹھ ایف زیرو باون اور ایف تو ایف ایف کامان بیس تو بہولک ستر وہ ہم نے لکھا بہولک برابر 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 ہم نے لکھا ساٹھ برابر کتنے لکھیںγے ساٹھ اور ایف 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 باون بٹے میں 2 ایف 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 مائنس ایف 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 مان لکھان ایف ایف سب 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 پہلے اوپر والے کو گھتائیں ان دونوں کو گھنا کریں گے ان کو جوڑیں گے تو ساٹھ پلس ان کو گھٹا ہے تو نو بچا ان کو گھنا کیا تو ایک سو بائیس ان کو جوڑا تو نبے پھر انٹو میں ہمارا بیس ہوگا اگلی سٹیپ میں ہم کیا کریں گے نو کو اس بیس سے گھنا کر دیں گے تو نو انٹو بیس ایک سو بائیس میں سے نبے کو گھٹا لیں گے تو وہ ہو جائے گا بتیس اور پھر اس کو ہم کاٹ دیں گے دیکھو بیس اور بتیس کو ہم چار کے پارے سے کٹا تو بیس تو کٹا پانچ بار اور بتیس کٹا مارا آٹھ بار چار کے پارے سے پھر نو سے گنا ہو جائے گا نو انٹو پانچ اور بٹے میں آٹھ تو نو پنجے کتنا ہوتا ہے پیتالیس پیتالیس میں ہم باغ دیں گے آٹھ کا پیتالیس میں آٹھ کا باغ دیں گے کتنی بار جائے گا وہ جائے گا پانچ پوائنٹ چھے دو بار اس میں ہم جوڑیں گے ساٹھ تو یہ ہو جائے گا 65.6 دو تو جو بہولک جیون کال ہے وہ کتنا ہے 65.6 دو پھر آپ کو باغ دہ میں تین پرسن ملیں گے 21 2223 وہ چار چار نمبر کے ہوں گے 21 پرسن آپ کے گراف کا ہوگا جو کی آپ کے چار نمبر کا جائے گا 222 پرسن جو ہوگا وہ آپ کے رشنہ والی پرسنہ والی کا ہوگا اور سوال نمبر تینس واپس آپ کے چودوی پرسنہ والی کا مادی مادی کا اور بہولک والی کا تو آئیے ہم دیکھتے سوال نمبر 21 21 سوال ہے باغ دہ کا باغ دہ کا 21 سوال سمیقرن ایکس مینس وائی پلس ایک برابر زیرو اور تین ایکس پلس دو وائی مائنس بارہ برابر زیرو کا گراف کھینچے وائی ایکس اور ان ریکھاؤں سے بنے تریبوزوں کے سیٹسوں کے نزلسانگ یاد کیجئے اور تریبوزہ کار پٹل کو چھائنکیت کیجئے اس میں وائی ایکس بھی پون سکتا اور ایکس ایکس بھی پون سکتا ہے ویسے یہ ایکس ایکس ہے لیکن میں نے اس کو کاٹ کے بھی وائی ایکس کر دیا ہے تو ہم اس کو وائی ایکس کے ساتھ چھائنکیت کریں گے اور ایکس ایکس ساتھ پڑا بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یاد کریں گے دونوں سمکرن کی پہلی سمکرنے ایکس مائنس وائی پلس ایک برابر زیرو ہے تو پہلی سمکرن ایکس منس一 برابر زیرو یعنی کے ہم وای کو ادھر لائیں گے تو ادھر کیا بچے گا ایکس ایکس پلس ایک تو وائی برابر ہو جائے گا ایکس پلس ایک وائی کو ہم ادھر کیوں لائے کیونکہ مائنس میں ہے وائی ادھر آئے گا تو پلس میں ہو جائے گا تو ہم نے وائی کو ادھر لائے ہم اس سوال میں وائی کو ادھر لائیں گے تو وائی برابر ہو جائے گا ایکس پلس ایک تو ہم کیا کریں گے اب ایکس کمان لکھیں گے وائی کمان آئے گا ایکس برابر ایک لکھیں گے تو وائی برابر ایک پلس ایک برابر دو ہو جائے گا جب ایک سو برابر دو لکھیں گے تو وی برابر کتنا ہوگا دو پلس ایک یعنی کی تین اور ایک سو برابر تین لکھا تو وال بعمل تین پلس ایک یعنی کی چار تو اس کی سار نہیں بنے گی یہ والی ہے ٹھیک یہ میں ہم نے ایک EscV bekommen لکھے ایکس برابر ایک لکھا تو incur cen людей cav 어쩌�いた bigemyantine آیا منزے سور آور تین لکھا تو ایک کمن چار آیا اسی پرکار سے ہم اس کے دوسری سہارنی ہے سمقرن ہے یہ والی ٹین ایکس مينس دو وائی مینس بارہ برابر زیرو اس میں ہم ایکس اور وائی کے مان گیاد کرتے ہیں تو ٹین ایکس پلس دو وائی مینس بارہ برابر زیرو ہم نے اس بارہ کو ادھر پک سازن کیا تو پلس کے بارہ ہوگئے پلس کے تین ایکس ادھر آئے تو ماینس کے تین ایکس ہوگئے پھر ہم کو وائی کا مان گیاد کرنا ہے تو یہاں پر اس دو کو بھی ہٹائیں گے جائے گا ہمارے پاس میں بارہ مینس تین ایکس بٹے میں دو بارہ مینس تین ایکس بٹے میں دو اب ہم ایکس کمال لکھیں گے تین سے گناہ کر کے بارہ میں سے گٹائیں گے اور دو کا باغ دیں گے تو اب سب سے پہلا ہم لکھتے ہیں ایکس برابر ایک اگر ہم ایکس برابر ایک لکھتے تو تین انٹو ایک تین ہوتا بارہ میں سے تین گئے تو نو اور نو میں دو کا باغ پوری پوری بار نہیں جاتا اس لیے ہمیں آپ پہ کیا کریں گے ایک کو نہیں رکھ کر دو رکھیں گے تو ایکس برابر ہم نے رکھا دو تو یہاں ہم نے دو رکھ لیا بارہ مینس تین انٹو دو بٹے میں دو تو بارہ مینس تین انٹو دو کتنے ہوگا چھے اور بٹے میں دو بارہ میں سے چھے گئے تو چھے اور دو کا باغ دیا تو تین آنسر کتنا ہے جب ہم نے دو رکھا ایکس برابر تو وی کمان کتنا ہے تین دوسری بار ہم زیرو لکھ لیں گے ایکس برابر زیرو لکھنے پر رکھنے پر تو بارہ مینس تین انٹو زیرو بٹے میں دو تین سے زیرو کو گنا گیا تو زیرو بارہ میں سے کٹا ہے تو بارہ ہی بچیں گے بارہ میں دو کا باغ دیا تو کتنا آیا چھے اب ایکس برابر چار لکھ لو کیوں کہ تین میں ہمیں پورا اتر نہیں ملے گا تو ایکس برابر ہم نے لکھا چار تو بارہ مینس تین انٹو چار بٹے میں دو برابر تین انٹو چار بارہ ہو گئے بارہ مینس بارہ بٹے دو یعنی کی زیرو بٹے دو کتنا یا زیرو پھر ہمیں سانی میں اس کے مان لکھنے ایکس برابر دو رکھا تو وی کتنا یا تین یہاں کتنا لکھا ایکس برابر زیرو تو وی برابر چھے اور وی برابر ایکس برابر چار لکھا تو وی کمان زیرو اب ان دونوں سانیوں سے ہمیں دو گراپ کھینچنے گراپ میں دو لائنیں کھینچنی ہیں سب سے پہلے پہلی سمیقن کو کھینچیں گے اور اس کے بعد میں دوسری سمیقن کو تو اس پرکار سے آپ کو یہاں پہ ایک گراپ بنا لینا ہے گراپ میں آپ کو اس پرکار سے لائننگ کر لینا ہے ان کو نمبر ڈال دینے پھر ان کی بندو لگانے تو جیسے پہلا بندو ہمارے پاس میں ایک اور دو تو ہم ایکس برابر ایک اور وی برابر دو لیں گے ایک اور دو ایکس برابر ایک اور وی برابر دو یہاں بندو لگے گا پھر دوسرا بندو ہے اس میں ایکس برابر دو اور وی برابر تین یہ ہمارا دوسرا بندو ہے تیسرا بندو x برابر 3 اور y برابر 4 ہے ان تینوں کو ملائیں گی تو ایک صدی ریکھا پرابط ہوگی اسی پرکار سے دونسی تھی جو سمجھ کرنے اس کی سانی بھی ہمیں گیات ہیں ہم نے گیات کر لی 2 3 0 6 اور 4 0 x برابر 2 y برابر 3 تو یہ x برابر 2 اور y برابر 3 ایک مان x برابر 0 اور y برابر 6 ہیں دوسرا مان x برابر 4 اور y برابر 0 تو یہ 4 0 اور 6 0 اوپر ہیں تو گراب کھنسنے کے بعد میں یہ دونوں بندو 2,3 پر ایک دوسرے کو کٹیں گے تو اپنا جو حل ہے وہ کتنا ہو جائے گا 2,3 وہ پھر میں لکھ کے بتانے یہاں پہ گراب سے اس پر سمجھ کرنے کی ریکھائیں بندو پی 2,3 پر پرتیچیت کر رہی ہیں اتا دونوں سمجھ کرنے کا جو حل ہیں وہ x برابر 2 ہوگا اور y برابر 3 اب y x تتہ دونوں ریکھاؤں سے بنے تریبوس کے نیدے سانگ پی کیو آر 2,3,0,6 اور اس میں ہو جائے گا 1,0 وہ دیکھتے اس میں کیا ہے تو یہ y x اور اس کے تریبوس کے نیدے سانگ یہ جو تریبوس بن رہا ہے اس کے سیرس لکھنے تو یہاں ایک یا دو تین یہاں چھے جیرو ان تینوں کے سانگ لکھنے پھر y x اور دونوں ریکھاؤں سے بنے تریبوس کو چھائنگیت کرنا ہے تو یہ y x اور یہ دونوں ریکھا ہیں ان سے یہ تریبوس بننا اس کو چھائنگیت کر رکھا ہیں یہوان اگر اسی سوال میں x x کا پوچھائیں تو اب اس کو چھائنگیت کر لیں یہ والا باہ پہلے اس کو ہٹا رہتے ہیں یہ والا جب آگے ہیں وہ والا ایکس اکس اور دونر ایک ہم سے بنے تریبوز کا ہمارا باق ہوگا اس کو ہم اس پرکار سے تھوڑا سا چھینکت کریں گے اور تریبوز کی جو سیس ہوں گے وہ اس میں ایک سیس بدل جائے گا دو سیمی رہیں گے یہ تو رہے گا دو کمہ تین یہ چار کمہ زیرو اور یہ والا جہیں وہ مائنس کا ایک کمہ زیرو ہو جائے گا اس پرکار سے ایک سکر وی ایکس دونوں سے ہم اس میں یاد کر سکتے ہیں آپ کو اس میں پیمانہ لکھنا ہے اوپر ایک سکس اور وی ایکس پر ایک سیم یا ایک بڑا کھانا برابر ایک ایک کھائی اور وی ایکس پر بھی سیم پیمانہ آپ کو لکھ لینا ہے اور پھر گراپ میں دونوں لائنیں کھیچنے کے بعد ان کا سمکن بھی آپ کو یہاں پر تھوڑا سا درشا دینا ہے ٹھیک ہے اگلے سوال کیور بڑھتے ہیں سوال نمبر یہ تین سے 22 سوال رچنا والا ہے میں آپ کو الگ سے یہاں پہ ویڈیو بنا کر سمجھا دوں گا اس کی پی ڈی اپ آپ کو ہمارا ٹیلی گرام چینل جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گا آپ وہاں سے اس کو جوئن کریں پی ڈی اپ آپ کو پوری یہاں پہ اپلد ہو جائے گی تین سے سوال میں پہلا باگ ہے اس میں آپ کو مادے کلمبہ اگیاد کرنی ہے اور مادے گیاد کرنا ہے اور اس کا جو اتھوہ والا سوال ہے اس میں آپ کو ماسک ویڈیو گیاد کرنا ہے تو سنکھا بڑی دیرکی ہیں پریوروں کی سنکھا دیرکی ہیں تو ہم اس سوال کو حل کرتے ہیں پدوچلن ویڈی سے مادے گیاد کرنا سکھیں گے پدوچلن ویڈی سے مادے تو سب سے پہلا ہم اس کی سارنی بنائیں گے یہ ہم نے اس کی سارنی بنائیں پدوچلن ویڈی سے مادے ویڈی رکھیں ایک ہزار سے پندرہ سو پندرہ سو سے دو ہزار دو ہزار سے پچیس سو پچیس سو سے تین ہزار تین ہزار سے پہنتیس سو یہ ساری سنکھے دیرکی ہیں پھر اس کے بعد میں ہم نے اس کا مادیمان گیاد کیا تو یہ والا مادیمان ہے مادیمان کا مطلب ان دونوں کو جوڑ کے ہمیں دو کا بھاگ دینا ہے ویسے کلپٹ مدھ میں کرتے ہیں ویسے ہی مدھ یہ پدوچلن ویڈی اس میں کرتے ہیں پھر ہم ڈی گیاد کریں گے تو ایک میں سے ہم ایک کو گٹائیں گے تو ایک کو ہم نے کیا مانا یہ دو ہزار سات سو پچاس یہ ہم نے ایک کو مانا کیونکہ یہ بیچ میں ہے اور پھر ہم اس میں آگے گیاد کریں گے ڈی کمان تو اس دو ہزار سات سو پچاس کو ہم پرتیک سنگیہ میں سے گھٹائیں گے تو یہ مئنس کے پندرہ سو مئنس کے ہزار مئنس کے پانسو، زیرو、 پانسو ہزار و والدھو ہزار اب ہم کیا کریں گے اس میں کہ یہ دیکھو ڈی کمان تو بڑی سنگیہ آری فندرہ سو ہزار پانسو تو ہم اس کو اور چھوٹا کریں گے اور چھوٹا کرنے کے لئے ہم یگیگہ کریں گے یعنی کہ ڈی میں ہم ایچ سے کا باغ دیں گے ایچ سے کا مطلب ان دونوں کی بیس میں کتنے کانترہ لیں ان کے بیس میں پانسو کانترہ لیں تو پندرہ سو ہزار پانسو ان سب میں پانسو کا باغ دیں گے مائنس کے پندرہ سو میں پانسو کا باغ دیا تو یو کمان آیا مائنس کا تین اس میں پانسو کا باغ دیا تو مائنس کے دو پانسو کا باغ دیا تو مائنس کا ایک زیرو میں پانسو تو زیرو پانسو میں پانسو کا ایک بار ہزار میں پانسو کا دو بار پندرہ سو میں پانسو کا تین بار پھر ہم اس کی بارم بار 424 4 شمالی سے گناہ کریں گے تھے ہم ایaf کو یوں سے گناہ کریں گے تین کو چوبیس سے مینس کے بہتر دو کو چالیں ایس ایک کو تیتیسے مینس کے تیتیس 0zhc 0 ایک سے تیس کو تیس دو سے چ کو چمالیس تین سے سولہ کو اٹھالیس چار سے سات کو اٹھائیس پھر ہم اس ایف کی بھی جوڑ کر لیں گے بارم بارتہ والی جوڑ ایف کی دو سو ہیں اور ایف یو یعنی کہ وہی اس جیرو سے پہلے والے الگ جڑیں گے مائنس والے سب الگ جڑیں گے اور پلس والے سب الگ جڑیں گے تو مائنس والے کتنے ہو گئے ایک سو پچھے پچھاسی پلس والے ایک سو پچاس ایف یو کمان کتنا ہے مائنس کے پینتیس ان سب کے ہم یہاں پہ مائن لکھ لیتے ہیں ایف یو مائنس کے پینتیس ہے ایف یہاں پہ سیگما ایف کا مائن دو سو ہے اور ایک اتنا مانا ہم نے اس کو ستہائیس سو پچاس ایس کا مائن ہے یہاں پہ پانچ سو تو کل پد وچھلن اندیس میں سمکن میں جو ستر ہیں اس میں مائن لکھیں گے مادے ایکس برابر اے پلس سیگما ایف یو اپن سیگما ایف انٹو ایچ سب کے مائن لکھ لو اے برابر ستہئیس اسے دو وہ جائے سات سو پچاس اور ایف یو کمان مائنس کے پینتیس برابر میں ایف سیگما ایف کمان دو سو انٹو ایچ کمان پانچ سو دیکھو دو جیرو سے تو دو جیرو کر جائیں گے مینس کا پینتیس انٹو پانچ گناہ کریں گے اس کو تو یہ میں cameraman اس کے ایکسو پیچو اتر اور برابر میں دو سو بچیں گے دو ایکسو پیچوrones میں میں دو کا باغ دیا تو ستیسی پوئنٹ پانچ اور یہ مائنس میں ہے اس لیے بھی مائنس میں تو پلس مائنس ہو جائے گا یہاں پر مائنس تو دو ساتھ سو پچاس میں ساتھ سی پوئنٹ پانچ کو گھٹ آئیں گے تو دو سال ساتھ سو پچاس میں سی ستیسی پوئنٹ پانچ کو گھٹ آیا تو اپنا جی اوتر آیا وہ دو سیسسو بانسر پانچ روپے یہ مادے جو آیا اس کا ہم نے کلپٹ مادے وجہ سے پدر ویسلن وجہ سے مادے گیاد کیا تو یہ آپ کا موڈل پیپر نمبر تین تھا سنجیو ڈیسک ورکا اگلے ویڈیو میں ہم موڈل پیپر نمبر چار کی بات کریں گی آپ کو اسی پرکار پوری دسوی کلاس کی جو باقی کے موڈل پیپر وہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اس کے جو پی ڈی اے پہ وہ آپ کو ہمارے ٹیلی گرام چینل پہ ملے گی لنک دے رکھا ہی نیچے آپ وہاں سے اس کو جوئن کریں ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک جرور کریں اپنے سبھی ساتھی میتروں کے ساتھ شیئر جرور کریں اور جلد ہی آپ کے ساتھ ملیں گے ایک نئے ویڈیو سیریز کے ساتھ تب تک جے ہن جے بھارت